نوولز فاریور میں خوش آمدید آج کل جو نوول آپ لوگوں کو میں سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے میرے راستوں کو گلاب کر اور اس کی رائٹر ہے ہینا ملی جہاں سے یہ میں نے نوول پک کیا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا ریویو اس کے بارے میں ہے کہ یہ سٹوڑی کیسی ہوگی میں نے تو خیر ابھی تک نہیں پڑھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھوں گی لیکن اس کے ریویو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سٹوڑی اچھی ہوگی اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ انہوں نے اولڈ شیڑنگ سے سیلیکٹ کیا ہے اور یہ فورس میریج اور آفٹر میریج بیسٹ سٹوڑی ہے اس کے علاوہ نوول ہونا پھر پگلی اس سے ملتی جلتی سٹوڑی ہے ہونا پھر پگلی میرے چینل پر آل ریڈی اپلوڈیڈ ہے اور آپ لوگوں نے اگر نہیں پڑھا وہ نوول تو اس کو ضرور پڑھئے وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس سے ملتی جلتی یہ سٹوڑی ہے اس کے علاوہ وہ بتا رہی ہے کہ ہیرون آئیما کی مدر کی ڈیت کے بعد فادر سیکنڈ میریج کر لیتے ہیں ہیرون کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہے یونیورسٹی میں کلاس فیلو کے کزن کو لائک کرتی ہے وہ پروپوزل بھیجتا ہے جسے سٹیپ مدر اور اس لڑکے کی بھابی سازش کے ذریعے ریچیکٹ کرا دیتی ہے اس کے علاوہ ہیرون ذہنی دباؤ کے شکار ہو کے ہر آنے والے پروپوزر پر پاگلو کا ڈراما کر کے مدر سے ریونج لیتی ہے اور اس کے علاوہ ہیرون شازے بھپو کا بیٹا ہے جس سے فادر ہیرون کی زبردستی شادی کرا دیتا ہے اور یہ ہیپی اینڈنگ بیسٹ سٹوڑی ہے تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس نوول کو میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ نوول ہونا پھر پگلی مجھے بہت زیادہ پسند تھا میں نے اس کو بہت پہلے پڑھا تھا اور پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا تو دیکھتے ہیں اس کی سٹوڑی کیسی ہوتی ہے سنو وہ جو سر جکائے دائیں کلائی میں پڑی چوڑیوں کو گما رہی تھی اس کی آواز پر ٹھٹک کر رکھی تھی مگر نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا وہ سامنے ہی بیٹ پر نیم دراز تھا موترما، ایما، حسن صاحبہ میں آپ ہی سے مخاطب ہو اب کے بار اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے ایما کی بات پر اس کا خون خال اٹھا با مشکل خود پر قابو کیا یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے دیواروں سے باتے کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے ویسے بھی یہ پاغلوں کا مشکل ہے ہوش مند انسانوں کا نہیں وارڈ روم میں لٹکا نائٹ سوٹ کھینچ کر نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا ہم؟ ایما نے بند دروازے کی طرف دیکھتے وہ ناک چڑھائی بھابی میں آجاؤں دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی آمنہ کی آواز سنائی دی اف ایک لہمے کو چین نہیں لینے دیتے ایما بڑھ بڑھاتی دروازے تک گئی کیا ہے؟ انداز بھار کھانے والا تھا آمنہ بیچاری ایک لہمے کو خفیب سی ہو گئی وہ بیجی پوچھ رہے ہیں خانہ بھیجوا ہوں مجھے بوغ نہیں ہے انداز لٹ مار ستا وہ بھابی جان نئی نئی دولن وہ بھی شہری آمنہ تو یوں بھی خاصی ملروب رہتی تھی اسے وہ واشرو میں ہیں بھابی آپ پوچھ کر بتا دو نا ایسی بھی کیا آفت آ رہی ہے وہ جی ہی جی میں خوب دل ملائی مگر کہہ نہ سکی تم خانہ بھیجوا دو کہتے ہی دروازہ بند کر دیا اوف پاپا کہاں پھنسا دیا ہے آپ نے مجھے اس بے وقوف سے تو وہیں سوکھا چمڑخ خاور ہاشمی اچھا تھا کمرے میں بیچینی سے ادھر ادھر ٹیلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی استراری کیفیت میں دائیں ہاتھ کے ناخن چباتی اس سمیں وہ واقعی نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی وہ اس وقت بری طرح افسر تھی تب ہی واشروم کا دروازہ کھلا ایپٹنگ تو خاصی اچھی کر لیتی ہیں آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش چلاتے ہوئے کھا ایما نے سل کر اس کی چوڑی پشت کو گھورا اس کے پٹنے پر فیل فور نظروں کا زاویہ بدلا تھا فیل وقت وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے موڑ میں نہیں تھی میں نے سنا ہے پاگل خوب چینکتے چلاتے ہیں بے مقصد گفتگو کرتے ہیں جبکہ ایما حسن آپ تو بے مقصد تو دور کی بات با مقصد گفتگو کرنے کی بھی ایل نہیں میں پاگل ہوں وہ رکھ کر کڑے تیورو سے اسے گھورنے لگی میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ خود ہی اپنے موہ سے اعتراف کر رہی ہیں وہیں سلگتا ہوا لے جا ایما محض بے بسی سے اسے گھور کر رہ گئے تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اور آمنہ کا چیرہ نگودار ہوا وہ کھانا لے کر آئی تھی بے جی نے کھا لیا وہ بہن سے پوچھنے لگا تو آمنہ نے نفی میں سر ہلا دیا تو پھر دستر خوان پر لگاؤ کھانا سب اکٹھی مل کر کھاتے ہیں وہ بھاوی آمنہ کے بات موہ میں ہی رہ گئے انہیں بھوک نہیں ہیں اس کے جواب پر آمنہ پڑ گئی یہ آپ کا حسن بیلاج نہیں ہے بہتر ہوگا خود کو یہاں کے طور طریقوں کی مطابق ڈھالنا سکھیے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا اس کے باہر نکلتے ہی ایما نے بیٹ پر پڑے تکیہ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارے پتر کچھ ہنسہ بولا کر سنگھار کیا کر یہ کیا تو ہر وقت کمرے میں گسی رہتی ہے بیجی کی بات پر اس نے پہلو بدلا سو ملنے بلانے والے آتے ہیں نئی قوار دلن کو دیکھنے کا شوق تو سب ہی کو ہوتا ہے تو ذرا شوق رنگوں والے کوٹے کناری والے سوٹ پہنا کر آخر کو میری نو ہے بیجی کا پسندیدہ موضوع شروع ہو چکا تھا مجھے ان بھاری کپڑوں میں گرمی لگتی ہے کچھ بھی ہو وہ بیجی سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی بیجی بھابی ٹھیک تو کہہ رہی ہے آج کل تو موسم ویسے ہی بڑا گرم ہو رہا ہے آمنہ نے بھابی کی طرف داری میں اوائل بہار کے خوش کوار دنوں کو گرم کہنے سے بھی گرہز نہ کیا لو بتاؤ بھلا ہمارے زمانے میں تو کوار ایک سال تک گوٹے کناری والے لیڑے پہنتی تھی بیجی اب وہ زمانے نہیں رہے آمنہ مسکرائی ایما کو سکت الجن ہو رہی تھی پھر بھی پتر تو تھوڑا بہت سنگھار تو کر لیا کر یہیں تو دن ہوتے ہیں سجنے سبرنے کے مر جب بیوی کو سجا سبرہ دیکھتا ہے تو سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے بیجی آج ایما کو کائل کر لینے کے موڑ میں تھی اچھا ٹھیک ہے کر لوں گی انداز جان چھڑانے والا تھا بیجی تو گویا کھل اٹھی اے آمنہ جا میری دھی کے لیے سچے گلاب کی رنگ کا لشکارے مارتا سوٹ نکال اور ساتھ وہ رنگ برنگیں موتیوں والا پراندہ بھی ایما تو سنتے ہی بدک اٹھی اس نے تو ٹالنے کو کہا تھا مگر ماں جی تو آج عمل کرنے کے مر میں تھی کہیں جانا ہے کیا وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی آج شام کو آمنہ کے سسرال والے تاریخ مانگنے آ رہے ہیں آخر انہیں بھی تو پتا چلے ملکوں کی نو کتنی سونی ہیں شام کو وہ مارے باندے تیار ہو گئے تھے سرخ اور نارنجی شیفون کا بھاری کامدار سور اور پول میک اپ میں وہ شولہ جوالہ بنی ہوئی تھی بھی جی تو اسے دیکھ دیکھ کر نسحار ہو رہی تھی آمنہ کے سسرال والوں کو ملکوں کی بہو نے خاصا متاثر کیا تھا مرد تو باہر مردانے میں تھے بہن جی نو لاتھا تسیر رج کے سونی لے آئے ہو آمنہ کی ساس نے کوئی چوتھی بار یہ جملہ دھرائے تھا بھی جی فخر سے گردن اکڑائے بیٹھی تھی ایمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر بھاری لباس اور زیورات سے جان چھڑا لیتی خدا خدا کر کے وہ لوگ رات کا کھانا کھا کر واپسی کے لئے اٹھے تو ایمہ نے سکھ کا سانس لیا وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب کوئی دور میں مرتے ہوئے شازیب ملک سے ٹکرا گئے اکل کے ساتھ ساتھ کیا آنکھیں بھی دگا دے گئی لطیف سے لہجے میں کیا گیا تنس ایمہ کو تپا گیا چلیے آپ تو آنکھیں رکھتے ہیں بجا فرمایا میری بنائی کے تو آپ بھی داد دیتی ہوں گی کیونکہ میں وہ کچھ دیکھ سکتا ہوں جو دوسرے دیکھنے اور سمجھنے سے کاسر ہیں انداز زومانی تھا ہم وہ نقوت سے سر جھٹا کر آگے بڑھنے لگی تو شازیب نے اس کا بازو تھام کر واپس کھنچا ایمہ نے حیرس اس کی طرف دیکھا یہ ایک دام بلا وجہ تو نہ تھا ان آر دنوں میں پہلی بار شازیب نے پیش رفت کی تھی عورت کا سجنا سورنا پتھر سے پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتا ہے بیجی کی آواز گنجی تھی ایمہ سراسمگی کی کیفیت میں اسے دیکھے گئی یہ کیا گولے گنڈے جیسا حلیہ بنایا رکھا ہے تم نے کمرے میں آنے سے پہلے مو دھو کر آنا عورتوں کے میک اپ کرنے سے سخت اول جان ہوتی ہے مجھے چٹکے سے بازو چھوڑتا وہ اپنے کمرے کی طرح بڑھ گیا ایڈیٹ سمجھتا کیا ہے خود کو جاہید غصے میں بڑھ بڑھاتی وہ واپس پڑھ گئے جلتی بنتی وہ کافی دیر برامدے میں بیچھے تک پر بیٹھ رہی یوں لگ رہا تھا جیسے رگوں میں خون کی بجائے لاوہ دور رہا فضاء میں بلند ہوتی اللہ اکبر کی صدا پر وہ چونکی تھی عشاء کی ازان ہو رہی تھی مراقبے میں سے نکل آئی ہے مطرمہ نماز کا وقت ہو رہا ہے سر پر سفید کرشے کی بنی ڈوپی رکھے وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا ایمان سخون خوار نگاؤں سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا عشق میں تو ہر چیز مٹ جاتی ہے بے قراری بڑھ کے ہمیں تڑپاتی ہے یاد یاد بس یاد رہ جاتی ہے وہ تیری یاد وہ جو راکنگ چیر کی پشت پر آنکھیں رکھے آنکھیں مند کا ذریعہ مانی کے ساتھ ساتھ گنگناہ رہی تھی ڈیک بند ہو جانے پر پٹ سے آنکھیں کھولی تھی یہ آپ کا حسن ملاش نہیں ملک شاہ نواز کی حویلی ہے اپنی گم گشتہ محبت کا ماتم منانا ہے تو خموشی سے منائی ہے ڈھنڈورہ پیٹنے کی کیا ضرورت ہے کارڈ دار لہجے میں کہتا وہ بیٹھ پر بیٹھ کر پیروں کو جوتی کی قید سے ازاد کرنے لگا ایمہ کے تو تلو سے لگی سر پر جا کر بجی وہ تنک کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی کیا کہا آپ نے ذرا دوبارہ فرمائیے گا تم ہارا نوکر نہیں ہوں اور اپنی بات دورانہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہا کمیز کے اوپری دو بیٹن کھولتے ہوئے ہد درجہ بیزاری سے کہا گیا اور مجھے بھی ایسے جاہلانہ رویوں کی عادت نہیں ہے آپ نے پر لکھ کر جو جان چڑھایا ہے اس سے تو ہم جاہل ہی بھلے ہیں شازیب کا تحقیر امیز لے جا اس کی جان جلا گیا تم بیک نہائیتی تنگ نظر دکیہ نوسی اور شکی انسان ہو کاش کاش میں نے پاپا کی بات دمانی ہوتی چلا کر کہتے ہوئے وہ پڑھنے لگے تو شازیب نے چلا کر اس کا بازو دبوچا تھا وہ لڑکڑا کر اس کی پہلوں میں آگری تھی بیوی ہو بیوی بن کر رہو مجھے عورتوں کا یوں چلا چلا کر بولنا سخت ناپسند ہے اس سمیں ایمہ کو شازیب کی سرخ سرخ آنکھوں سے بہت خوف محسوس ہوا تھا میری شرافت کا ناجائز فیدہ مرد اٹھاؤ سمجھی چٹکے سے اس کا بازو چھوڑتا وہ اٹھ کر وارڈ روگ کی طرف بڑھیا تھا ایمہ نے اپنے بازو کو بائے ہاتھ سے سولایا جہاں ابھی بھی اس کی سخت گریپت کا احساس باقی تھا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئے شدید کٹن کا احساس ہو رہا تھا دل بار بار بھرا رہا تھا بے جی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جبکہ آمنہ اپنی کسی سہیلی کی بہن کی مہندی میں گئی ہوئی تھی اللہ رکھی اور بوا خیرہ بھی اس کے ساتھ گئی تھی آمنہ نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر اس نے منع کر دیا تھا حویلی کے پچھوارے بنے برامدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ بے دردی سے آنسو بھا رہی تھی شاید یہ سب پاپا کو تنگ کرنے کی سزا ہے گھٹنوں میں سر دیئے وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو گئی مجھے ممہ کے پاس جانا ہے وہ بڑی طرح رو رہی تھی ہاں بیٹا شام کو چلیں کہ ممہ کے پاس حاجرہ بھی نے چمکا رہا مجھے اب بھی ممہ کے پاس جانا ہے زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں زور زور سے پٹکنے لگی تو حاجرہ بھی نے سر پیٹ لیا وہ صبح سے یوں ہی زید کر رہی تھی تب ہی حاجرہ نے اندر قدم رکھا کیا ہوا حاجرہ بھی ایمہ کیوں رو رہی ہے وہ خواہ فوراں غبرہ اٹھے تھے پاپا مجھے ماما کے پاس جانا ہے اس سے پہلے کہ حاجرہ بھی جواب دیتی وہ دوڑ کر پاپا کی ٹانگوں سے لپٹ گئے حاجرہ بھی چہرے پر یکلکت غمگین سے تاثرات اُبھر آئے عزیز اس جان شریک حیات کی جدائی کا غم تو وہ بھی سینہ پا رہے تھے ایمہ تو پھر بچی تھی بحث چھ برس کی ایمہ نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا خانہ بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی تھی حسن بیگ کی ایک ہی بہن تھی جو اسے درس برس بڑی تھی ارجمن خاتون کی شادی خالہ ذات ملک شاہ نواز سے ہوئی تھی ان کے بعد اخلاق بیگ تھے جو عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم تھے حسن بیگ سب سے چھوٹے تھے ان کا اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ لیدر گرڈز کا بزنس تھا وہ کراچی میں مقیم تھے محمونہ ان کی کلاس فیلو تھی دونوں نے پسند کی شادی کی تھی محمونہ کا ساتھ پا کر حسن بیگ بہت خوش تھے مگر یہ خوشی انہیں راست نہ آئی اور شادی کے محض سات برس پات وہ دل کے عرضے میں مبتلا ہو کر انہیں داغم و فارقت دے گئی چند دنوں میں ہی ایمہ نے انہیں پریشان کر دیا تھا ارجمن بانو اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں کیسے رہ سکتی تھی ایمہ ابھی چھوٹی تھی اور اسے سنبھالنا اکیلے حسن بیگ کیلئے بہت مشکل تھا خاجرہ بیکبہ وہ خاطر میں نہ لاتی تھی رفتہ رفتہ وہ بہل تو گئی مگر حد سے زیادہ لات پیار کی وجہ سے زیدی اور ڈھیٹ بن گئی ارجمن بانو اکثر وہ بیشتر چکر لگا جایا کرتی تھی مگر ایمہ تو ان کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی افضال کب تک یوں کلہ رہے گا اب تجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے مہمونہ کی چوتھی برسی کے بعد ارجمن بانو نے کہا تو حسن بیگ چون کر ان کی شکل دیکھنے لگے آپا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں لو میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی مگر میں مہمونہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا پتر مرنے والوں سے بے وفائی کا خیال ہے اور اپنی دی کا خیال نہیں ہے تجھے کیا ہوا ہے اسے ٹھیک تو ہے کچھ اکل کو ہاتھ مار دھی نمانی ہے کل کو جوان ہو جائے گی سو مسئلے ہوتے ہیں جو وہ صرف اپنی ماں کو بتا سکتی ہے کیا ستیلی ماں سے وہ پیار دے سکے گی جو اس کا حق ہے کیوں نہیں ابھی دنیا چنگے لوگوں سے کھالی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپا جیسے آپ کی مرضی انہوں نے مزید بحث کا ارادہ تر کر کے ہتھیار ڈال دی شاید وہ بھی تنہائی سے غبر آ گئے تھے اور پھر چند ہی ہفتوں میں سادیا بیگم ان کی شریک کے حیات بن کر حسن ملا آ گئی وہ بہت اچھی بیوے ثابت ہوئی تھی حسن بیگ کو ان سے کوئی گلانا تھا مگر شروع دن سے وہ ایمہ کے لئے اپنے دل میں جگہ نہ بنا پائی ایک دوبار انہوں نے ایمہ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی مگر ایمہ کی ڈٹھائی ارزید پر وہ پیچھے ہٹ گئے ایمہ کیاروی سال میں تھی باپ کی دوسری شادی پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی اس کے ذہن میں سٹیپ مدر کا جو خاکہ تھا اسے سادیا بیگم اس سے بھی کہیں بری لگا کرتی تھی وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی دونوں میں ایک سر جنگ جاری تھی زبان سے وہ کچھ نہ کہتی تھی حسن بیگ کے سامنے ایمہ سے پیار جتانے کی کوشش ضرور کیا کرتی تھی ایمہ تب بھی خموش رہا کرتی تھی مگر سادیا بیگم کو جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی جب وہ حسن بیگ کے شانے سے لگ کر نیت نئی فرماشی کیا کرتی تھی تو سادیا بیگم کے چہرے کے تاثرات اسے خوب مزا دیتے تھے اس کی زنگی میں حل چل تب مچی جب ایک نیا وجود اس گھر کا حصہ بنا ساد اور پھر فرواہ کی عام سے سادیا بیگم کی پوزیشن ایک دم مضبوط ہو گئی اب انہیں کوئی ڈر نہیں تھا ایمہ جب حسن بیگ کو بچوں سے پیار کرتا دیکھتی تو سلک کر رہ جاتی ربطہ ربطہ وہ حسن بیگ سے بھی دور ہوتی چلی گئی ہر درمی اور زید اس کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی ساد اور پھرواہ سے بھی وہ نفرت کرتی تھی سادیا بیگم کا رویہ روزے اول کی طرح تھا انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ کیا کرتی ہے کہاں جاتی ہے وغیرہ وغیرہ حسن بیگ دن رات بزنس میں مصروف رہتے تھے ایمہ سے ان کی ملاقات اکثر تب ہوا کرتی تھی جب ایمہ کو روپے کی ضرورت ہوتی تھی وہ اب کالیج کی طالبہ تھی کالیج میں بھی وہ نک چھوڑی اور موپھٹ مشہور تھی آئی سی ایس کے بعد اس نے بی سی ایس میں اڈمیشن لے لیا یونیورسٹی میں اس کی ملاقات حارون رزا سے ہوئی وہ ایم ایسی فائنل کا سٹوڈنٹ تھا دونوں کی پہلی ملاقات شاپنگ مال میں ہوئی تھی ایکسکیوز می مطرمہ ایمہ نے پڑھ کر دیکھا جب مجھ سے کچھ کہا آپ نے گگل سر پر ٹکاتی وہ خاصی مغرور لگتی تھی یہ شاپنگ بیگ میرا ہے ایمہ کے ہاتھ میں پکڑے رفافے کی طرف اشارہ کیا وہ تنکر بولی جی ہاں یوں مین میں چور ہوں کڑے تیورسو سے گھرا میرا یہ مطلب نہیں تھا میں تو تو پھر کیا مطلب تھا دیکھئے مس آپ خواہ مخاہ نراز ہو رہی ہیں آپ مجھے چور کہہ رہا اور میں اتجاج بھی نہ کروں پھر وہی مرگے کی ایک دنگ عجیب ایمہ خاتون ہے آپ what ایمہ کے تو تلوہ سے لگی سر پر جا کر بوجی excuse me میم آپ اپنا بیگ کاؤنٹر پر بھول گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک سیلزمن شاپنگ بیگ اٹھایا اس کی طرف آیا ایمہ نے اپنے ہاتھ میں مجھے شاپنگ بیگ پر نظر ڈالی تو خسے آ کر رہ گئے بیگ میں سے جھانگتے مردانہ کپڑے سے شرمندہ کر گئے حارون رضا نے اب روچ کاتے ہو ایک تنزیہ نگاہ اس پر ڈالے اور بینا کچھ کہا اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر آگے بڑھ گیا یہ ان کی پہلی ملاقات تھی دوسری ملاقات یونیورسٹی میں سومیا کے توسط سے ہوئی تھی سومیا اس کی فرنڈ تھی اس کا کزن م سی ایس فائنل کا سٹوڈنٹ تھا ہیلو ہمات بھائی کیسے ہیں آپ لائبریری سے نکلتے اماد کو دیکھتے ہی سومیا نے کہا تھا ایما بھی اس کے ہمراہ تھی فرسٹ کلاس تم سناو پڑھائی کیسی جا رہی ہیں ابھی تو سٹارٹ ہے ارے میں تعرف کروانا تو بھولی گئی یہ میری فرنڈ ایما ہے اور ایما یہ اماد بھائی ہیں میری خالہ کے بیٹے سومیا نے تعرف کی رسم نمائی دونوں نے فقط سر ہلا کر سلام کیا اماد چلو یار یہ بکس تو ایشو کروالے میں نے اور لائبریری سے نکلتا وہ شخص سے ایک لمحے کو ٹھٹک کروکا تھا ایما نے سرسری سے نظر اس پر ڈالی اور بے نیاز بنی چوئی منگم چباتی رہی حالانکہ وہ اسے پہچان چکی تھی اے حارون یہ سومیا ہے میری کزن اور یہ ایما سومیا کی پرنڈ حارون رضا تو ایما حسن سے بھی بڑھ کر بے نیاز اور بے مروت ثابت ہوا تھا اماد کے تعرف کروانے پر فقط رسمی انداز میں سر ہلایا ایما کی طرف تو دیکھا بھی نہیں میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں وہ یہی کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا جانے کیوں ایما کو اپنی شدید انسرٹ محسوس ہوئے اماد اور سومیا باتیں کر رہے تھے جبکہ ایما کی نظریں لمحہ بلمحہ دھور ہوتے حارون رضا کے تاکو میں تھی دل ہی دل میں بڑھ بڑھاتے بس سومیا اور حماد کی طرف متوجہ ہو گئی حارون رضا کا تعلق خاتے پیتے گھرانے سے تھا وجہات اور رکھ رکھا مستضاد اس پر ریزرور نیچر نے اس کی شخصیت میں چار چان لگا دیا تھے اکثر اوقات ایما اور اس کا سامنا ہوتا رہتا تھا مگر وہ یوں پاس سے گزر جاتا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہوں یونیورسٹی کی دیگر لڑکیوں کی طرح ایما کو بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا جتنا وہ لڑکیوں سے بے نیاز نظر آتا تھا لڑکیاں اتنا ہی اس کے پیچھے بھاگا کرتی تھی مگر ایما حسن نے کبھی سومیا کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی ایم سی ایس فائنل والے اب یونیورسٹی سے جا چکے تھے مگر حارون رضا کا نام اب بھی لیا جاتا تھا اس روز وہ یونیورسٹی سے گھر گئی تو پاپا اور سادیا بیگم کو لانج میں بیٹھے پایا حسن بیگ خلاف معمول گھر پر مجود تھے لیجئے آگئی آپ کی لائٹلی خود ہی پوچھ لیجئے سادیا بیگم یہ کہتی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئے ایما یہاں بیٹھو کچھ تھا پاپا کے لہجے میں جس نے اسے ٹھٹکٹنے پر مجبور کر دیا تھا جی پاپا حارون رضا کون ہے حسن بیگ کے موں سے یہ نام سن کر وہ چونکی تھی کون پاپا بنو مت مجھے بتاؤ کب سے جانتی ہو اسے پاپا وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا آئی سی حسن بیگ پر سوچ انداز میں پہشانی پر ہاتھ پھیرنے لگے کب سے چل رہا ہے یہ چکر کیسا چکر پاپا ایمی مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا ایما تو حسن بیگ کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی پلیز کھل کر کہیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ روحانسی ہو گئی تھی تب ہی حسن بیگ کے مبائل کی بھوٹ بجی تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے ایما کو تو برا حال ہو رہا تھا وہ علسی گئی تھی پاپا مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے تھے اپنی علجن رفع کرنے وہ سادیا بیگم کے پاس چلی آئی تھی جنہیں عام حالات میں وہ مخاطب کرنا بھی پسند نہ کرتی تھی مجھے نہیں معلوم آپ جانتی ہے مجھے بتائی اصل بات کیا ہے وہ چبا چبا کر بولی تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں مائی گوڈ اب اگر آپ نے مجھے نہ بتایا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی وہ بڑک اٹھی ایما یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا تب ہی حسن بیگ نے اندر قدم رکھا دیکھ لیا آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ ہمیشہ ایسے ہی بتتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ اگر میں کچھ کہتی تو کہا جاتا کہ سوتیلی ماں ہے سادیا بیگم بھرائی آواز میں بولی تو ایما انہیں گھور کر رہے گئے مگر پاپا میں تو no more arguments go to your room حسن بیگ کا لہجہ اتنا سکتا کہ وہ مزید کچھ کہہ بنا وہاں سے نکلتی چلی گئے ایمی آ پی وہ اپنے کمرے میں تھی جب فروا نے دروازہ نوک کرتے ہی اندر جھانکا تھا کیا ہے انداز پھار کھانے مالے تھا دوپیر سے شام ہو گئے تھے اور تب سے وہ مسلسل ایک ہی بات کو سوچے جا رہے تھے پاپا کون سے چکر کی بات کر رہے تھے کیا حارون رضا اور میں مگر ہم نے تو کبھی ایک دوسرے سے رسمی گفتگو بھی نہیں کی وہ جتنا سوچتی اتنا الجنے لگتی پاپا بلا رہے ہیں آپ کو یہ کہتے ہی وہ بھاگ گئی ایما مو پھولائے حسن بیگ کے کمرے میں داخل ہوئی آؤ بیٹھو دوپیر کی نسبت اب ان کا موڈ بہتر تھا وہ سوفے پر ٹک گئے سادیا بیگم بھی سامنے ہی بیٹھی تھی تم جانتی ہو آج کون آیا تھا پاپا نے بات شروع کی یہ جانتی ہے سادیا بیگم نے لبکشائی کی آپ مجھے بات کرنے دیجئے حسن بیگ کے ٹکنے پر وہ مو بناتے ہوئے خموش ہو گئی آج حارون رضا کی بھاوی آئی تھی ایما نے چونک کر دیکھا جی حیرت کے مارے اس کا مو کھلا کھلا رہ گیا مگر انہوں نے جس انداز اور لہجے میں بات کی اسے یاد کر کے تو ڈوب مرنے کو جی جاتا ہے جانتی ہو انہوں نے تم پر کس قدر گھٹیا الزامات لگائے ہیں تمہارے کردار پر کچر اچھا لیے ان کا کہنا ہے کہ تم نے حارون کو اکسایا ہے کہ وہ اپنی مگیتر سے منگنی توڑ کر تم سے شادی کر لے پاپا بول رہا تھا اور وہ مو کھلے سن رہی تھی مگر پاپا وہ تو یہاں تک کہہ رہی تھی کہ تم دونوں میرے مو میں خواہ کوٹ میریج کرنے والے تھے سادیا بیگم نے گویا کوئی بم پھوڑا تھا اس کے سر پر جھوٹ ہے یہ میں تو ایمی اگر ایسی کوئی بات تھی تو مجھے بتایا ہوتا میں خود تمہیں بائیزت طریقے سے رخصت کرتا حسن بیگ کا لہجہ تھکا 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 تھا ایمہ نے حیرس ان کی طرف دیکھا تھا ان کے لہجے سے اسے شک کی بھو آئی پاپا آپ بھی وہ عورت ہمارے ہی گھر میں ہمیں ایک کی دس سنا کر گئی ہے یہاں تک کہہ ڈالا کہ بیٹی کو نکیل ڈال کر رکھی جانے کتنوں کے گھر اجارے گی توبہ توبہ ہم تو بھر پائے ایسی زلط سے سادیا بیگم بوڑ رہی تھی مگر ایمہ کی نظر حسن بیگ پر جمعی تھی کوئیہ وہ اپنی بیٹی کو ہی مجرم سمجھ دے تھے سادیا بیگم کسی کو کہہ سن کر کوئی اچھا سا رشتہ دیکھئے میں جلد جلد ایمہ کو رخصت کر دینا چاہتا ہوں کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے حسن بیگ کو زیتے سنا تھا دل پر منو بوجھ آگی رہا تھا اس روز اسے شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی اور وہ اس رات سو نہیں سکی تھی اور تب اس کے دل نے بقاوت کا فیصلہ کیا صبح تک وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی روز مرا کی طرح ناشتہ کیا یونیورسٹی بھی گئے یوں جیسے کل کا دن بیچ میں آیا ہی نہ ہو حرون رضا کی بھابی نے ایسا کیوں کہا بھلا میرا اس سے کیا تعلق ہے بس یہیں الجن وہ سل جانا پا رہی تھی سومیا بھی چھوٹیوں پر تھی اس بات کو دو ہفتے ہو گئے تھے جب ایک روز اس کی مرد بھی حرون رضا سے ہو گئی تھی وہ شاید کسی کام سے یونیورسٹی آیا ہوا تھا ایما کو دیکھ کر اس کی رگے تن گئے وہ آگے بڑھنے لگا جب ایما نے پکار لیا اسکیوز می میسٹر رضا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے مگر میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آپ کو میری بات سننا ہوگی میرا خیال تھا کہ آپ مو پھٹا اور زدی ہیں مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر بدتمیز اور بہہودہ لڑکی ہیں اپنی زبان سمالی ہے میسٹر اچھا ہو اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا وہ اس تزائیہ انداز میں بولا ایک تو آپ کی بھابی مطرمہ میرے ہی گھر میں مجھ پر اتنے گھٹی الجمات لگا کر گئی ہیں اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ زبان سمال کر بات کروں چھوٹ مت بولے مطرمہ میری بھابی سے بدتمیزی آپ نے کیے اوف کس قدر جھوٹے انسان ہیں آپ آپ کی بھابی سے تو میں ملی تک نہیں وات خود کو بچانے کے لیے آپ اور کتنے جھوٹ بولیں گی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی سمجھے آپ خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئی ہے مسٹر میں نے آپ سے کب کوٹ میریج کے لیے اہدو پیماں کیے تھے اور کب آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ میری خاطر اپنی منگیتر کو چھوڑ دیں یہ سب آپ کی بھابی مطرمہ میرے گھر میرے والدین سے یہ سب کہہ کر آئیں ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر گرے ہوئے انسان ہیں اوہ شٹ آپ مجھے اوارہ لوپر اور نیچ خاندان کا کہنے والی تم کون ہوتی ہو یہ میں نے کب کہا چوری کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی آپ کی فطرت میں شامل ہے میں نہیں مانتا کہ میری بھابی نے یہ سب کہا ہوگا تم مت مانیے مجھے پرواہ نہیں سر جٹکتی وہ وہاں سے چلی گئے دماغ گویا کھول رہا تھا دل بھر بھر جل رہا تھا اوف توبہ کس قدر دوگلا شخص ہے گاری سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھاوی ڈبل گیم کھیل رہی ہو مگر وہ بھلا ایسا کیوں کریں گی اوہ اتنے سکون سے گزر رہی تھی زندگی پتہ نہیں یہ منہوز حرون رضا بیچ میں کہاں سے آ گیا وہ جتنا سوچتی اس شخص سے منتفر ہوتی شمعی قسمت کے گھر گئی تو کچھ لوگ اس کے رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے حسن بیگ اور سادیا بیگمون کے پاس نتیجتن وہ جاتے ہوئے صاف کہا گیا کہ انہیں اپنے لڑکے کا رشتہ یہاں نہیں کرنا ایمہ بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے سادیا بیگم نے کہا تھا میں ایسی ہی ہوں مجھ سے نہیں ہوتے خوش اخلاقی کے ڈرامے لٹ مار انداز میں کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو حسن بیگ اور سادیا دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے کیا بتاؤں آپ اس لڑکی نے تو جینا حرام کر دیا ایک طرف یہ لڑکی بلائے جان بنی ہے تو دوسری طرف اس کے باپ نے مجھ پر اس کا رشتہ تلاش کرنے کی ذمہ داری ڈار رکھی تو ٹھیک ہے نا تم بھی جلد سے جلد اس کو یہاں سے رخصت کرنے کی کرو ارے آپا آپ نہیں جانتی پوری پتنی ہے یہ لڑکی جو رشتہ آتا ایک بار کے بعد لوگ دوبارہ پڑھ کرنی آتے یہ ایسی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ لوگ پھر مڑ کر نہیں دیکھتے اے تو کیا لڑکی پاگل ہو گئی ہے میرا مطلب ہے کسی دماغی امراض کی ڈاکٹر کو دکھاؤ یوں تو یہ لڑکی صدا تمہارے سینے پر ہی مونگ دلتی رہے گی کیا کروں آپا ایک بار حسن سے بات کی تھی تو وہ بھڑک اٹھے الٹا مجھ پر چٹ دوڑے کہ ان کی بیٹی کو پاگل کہہ رہی ہوں تو کیا اسے بیٹی کی حرکتیں نظر نہیں آتی سب معلوم ہے مگر کچھ کہتے نہیں چہتی بیوی کی نشانی جو ہے سادیا بیگم کا لہجہ زہر خند ہو رہا تھا باہر کھڑی ایمہ کی لگوں پر فاتحانہ مسکراہت دور گئے وہ اتفاکن ڈرائنگ روم کی طرف آگئی تھی جہاں سادیا بیگم اپنی بڑی بہن سے باتوں میں مصروف تھی وہ سر جھٹکتی آگے مڑ گئے شادی کے نام سے ایک عجیب سی چڑھ ہو گئی تھی اسے بہترے رشتے آئے مگر کوئی دوسری بار نہیں آیا وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی حسن و جمال میں یکتہ تھی اور بڑے باپ کی بیٹی بھی تھی مگر اصل وجہ یہ تھی کہ وہ رشتے کے لیے آنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی تھی کہ وہ اسے بلکل پاگل سمجھنے لگتے تھے کبھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی اچانک زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی یا پھر معصومیت سے بلکل فضول اور بچکانہ سوال کرتی کہ چاند سی بہو یا بھابی کی تلاش میں آنے والیاں سر پٹا کر رہ جاتی یہ سب وہ محض سادیہ بیگم کو چڑھانے کے لیے کر رہی تھی اور جب سے حسن بیگ نے سادیہ بیگم کو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے کا کہا تھا اسے لگا کہ پاپا اسے بوجھ سمجھ کر کہ حسن بیگ کی بیٹی کا دماغی توازن خراب ہے حسن بیگ نے سنا تو ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی جبکہ ایما کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان دنوں اس کا ایم سی ایس کا فرس سمیسٹر چل رہا تھا تب پورے ایک سال بعد اس نے حارون رزا کو پرنسپل آفیس سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا وہ اس وقت لیکچر بنگ کر کے سومیا کے ساتھ کینٹین کی طرف جا رہی تھی سامنے سے آتے حارون رزا نے بھی ان کو دیکھا تھا ایما ناغواری سے سر چٹکتے پاس سے گزرنے لگے جب حارون رزا راہ میں ہائل ہو گیا ایما نے ابروش کاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا ہیلو کیسی ہے آپ اس کا انداز دوستانہ تھا گوہ کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو کون ہو تو ایما نے تو ویگانگی کی انتہا کر دی تھی میرا خیال ہے ایک سال کرسہ اتنا طبیل نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو شناخت نہ کر پائے چلو سومیا لیکچر کا وقت ہو رہا ہے وہ پڑھنے لگی تو حارون نے پکار لیا میس ایما مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی پلیز محض آدھا گھنٹہ درکار ہے مجھے ایما تم بات کرلو میں کلاس میں جا رہی ہو سومیا نے ایما کا بازو دباتے ہوئے کہا کوئی اشارہ دیا کہ وہ حارون کی بات سن لے جانے ایما کے دل میں کیا سمائی کہ وہ چکچاپ اس کی بات سننے پر راضی ہو گئے میں نے سنا تھا کہ آپ حارون نے دانستہ بات دوری چھوڑ دی وہ لوگ گارڈن میں بنے سنگی بینچ پر بیٹھ چکے تھے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور اب آپ مجھے دیکھ کر تصدیق کرنے آئے ہیں وہ تڑک کر بولی نہیں بات تو کچھ اور ہے ایما کے انداز پر ایک لمحے کو وہ گڑھ بڑھا گیا مسٹر رزا آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیے میرے پاس وقت نہیں ہے آپ جانتی ایک برس پہلے میں نے آپ کے گھر اپنا پرپوزل بھیجوایا تھا حارون کی بات پر وہ چونکر سے دیکھنے لگی ایسی کوئی بات تو اس کے علمے نہیں تھی حارون کی بھابی آئی ضرور تھی مگر ان کا مقصد رشتہ مانگنا تو نہیں تھا وہ تو وارننگ دینے آئی تھی میری والدہ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا ہم دو ہی بھائی ہیں آپ مجھے اچھی لگی تو میں نے اپنی بھابی کو آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا یہاں میں نے غلطی یہ کی کہ آپ سے پوچھے وغیر انہیں آپ کے ہاں بھیج دیا جب بھابی وہاں سے آئی تو گھر آ کر خوب رونا دھونا بچائے مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے نہ صرف میری بھابی کی انسٹرٹ کیا بلکہ مجھ پر اور میرے خان دن تک پر کیچڑ اچھا لیا مجھے لوس کریکٹر تک کہنے سے گرہیز نہیں کیا یہ سب سن کر میرا خون خال اٹھا چونکہ آپ کی اور میری ملاقاتیں کچھ اچھی حالات میں نہیں ہوئی تھی اسی کو مدن نظر رکھ کر میں نے یہ سب سچ مان لیا مجھے اپنی پسند پر اکسوس ہونے لگا تھا شاید میں تمام عمر اسی غلط فہمی میں ابتلا رہتا اگر چند روز پہلے بھابی اور ان کی والدہ کی گپتگو نہ سن لیتا بھابی کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کی چھوٹی بہن سے ہو مگر جب میں نے آپ کا نام لیا تو وہ خموش ہو گئی شمعی قسمت آپ کی والدہ یعنی مسیس سادیا بیک میری بھابی کی رشتے کی خالہ لگتی اور پھر دونوں نے مل کر پلان بنایا جو کامیاب ہو گیا ادھر مجھے آپ کے اخلاف پڑکایا گیا تو ادھر آپ کو میرے اخلاف میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ان دونوں کی گپتگو سن لے مگر نہ چند روز تک بھابی میرا رشتہ اپنی بہن سے پکا کرنے والی تھی آج کسی کام سے پرنسپل صاحب کے پاس آیا تو آپ پر نظر پڑ گئے شاید ہمارا ساتھ مقدر میں نہ ہو مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے ساری زنگی برے لفظوں میں یاد کریں بس اسی لئے آپ کو اصل بات سے اگاہ کرنا ضروری سمجھا وہ خموش ہو گیا تو گویا سکتے میں تھی وہ اس نے ایک بار یہ ضرور سوچا تھا کہ حرون ازا کی بھابی ڈبل گیم کھیل رہی ہے مگر سادیا بیگم بھی اس کھیل کا حصہ ہوں گی اس کی امید اس سے نہ تھی ایمہ آپ مجھے کل بھی اچھی لگتی تھی اور ہمیشہ میرے دل میں آپ کے لئے خاص مقام رائے گا میں نے خلوصے نیل سے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہا تھا مگر کیا آپ اپنا پروپوزل دوبارہ بھیجوا سکتے ہیں حرون کا جملہ کتا کر کے ایمہ نے کہا تو حرون نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا ہی لوٹا تھا جبکہ ایمہ کا چیرہ بلکل سپارٹ تھا اس کے دل میں حرون رضا کے نام سے کوئی شریدہ سرین نہ جاگی تھی گھر آئے تو ارجمن بانو مجود تھی اسلام علیکم پھوپو انداز میں کوئی گرم جوشی نہ تھی ارجمن بانو بامشکل سال میں ایک دو بار ہی آپ آتی تھی اور ایمہ کی ان سے فقط سلام دعا تک ہی ملاقات ہوتی تھی ارجمن بانو تو ہمیشہ سے اس سے بڑے پیار سے ملا کرتی تھی مگر وہ شاید رشتوں کو برتنے اور نبھانے کے فن سے آری تھی حتیٰ کہ اپنوں کے اپنایت کو بھی محسوس نہ کر پاتی تھی یہ شاید کرنا نہیں چاہتی تھی ہر دھرمی اس کی فطرت کا خاصہ بن چکی تھی والیکم السلام میں صدقے میری دھی آگئی ارجمن بانو نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسا دیا کیسی ہے پتر میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں الحمدللہ مولا کا بڑا کرم ہے میں کھانا لگواتی ہوں سادیا بیگم اٹھ کر چلی گئے کھانے کی میز پر ہی اس کی ملاقات شازیب ملک سے ہوئی تھی گویا پپو اس پر تنہ نہیں آئی تھی ایما نے سرسری سے سلام کیا تھا جس کا اس نے فقط سر ہلا کر جواب دیا تھا پاپا بھی موجود تھے کھانا بڑے خموشی سے محول میں کھایا گیا ایمی پتر کہاں جا رہی ہو میرے پاس تو بیٹھو کھانا ختم کر کے ووٹ کر جانے لگی تو ارجمن بانو نے پکارا پپو اس وقت میں بہت تکی ہوئی ہوں شام کو آپ سے باتیں کروں گی ایک لمحے کو خموشی چھا گئے شازیب نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا پھر ناغواری سے نظریں پھیل لیں حسن بے کی خشمگی نگاہوں کو نظر انداز کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی برا مطمانیہ گا آپا آج کل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے سادیہ بیگم نے جامت خموشی کو توڑا خیر تو ہے حسن تم نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا ارجمن بانو فکر مند ہو گئی بس آپا کیا بتاؤں حسن بےگ نے سر دا بھری وہ مقتصرن ارجمن بانو کو سب کچھ بتانے لگے ارجمن بانو کے ساتھ ساتھ شازیب بھی یہ سب سن رہا تھا مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے تاثرات ارجمن بانو سے قطعی مقتلت تھے حارون رزا کی پھوپی اور بھائی حارون کا رشتہ لے کر آئے تھے سادیہ بیگم محران تھی تو حسن بیگم کو سخت آوائے تھا انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ وہ ایما کا رشتہ کہیں اور تہہ کر چکے ایما اس بات سے لائے ارم رہی کہ حارون رزا کے گھر والے آ کر چلے بھی گئے تھے وہ تو حارون رزا کے آج میرے گھر والے آپ کے ہاں آئے تھے کہ آپ کو معلوم نہیں وہ کچھ تلخ ہو گیا نہیں مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا اسے زندگی میں پہلی بار اپنی لائے مپی پر غصہ آنے لگا آپ کے والد صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آپ کا رشتہ آپ کے پوپی ذات سے تہہ کر چکے ہیں کیا یہ بات بھی آپ نہیں جانتی حارون کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو گیا دیکھئے میسٹر رزا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہ ہی وزالتے دینے کا شوق یہ کہہ کر اس نے کھٹاک سے پون بند کر دیا دل میں گویا الاؤ دہک رہا تھا اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اسے بنا پوچھے کر دیا گیا تھا اور اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا وہ تو گویا پوپو اپنے اس جاہل بیٹے کے ساتھ اس بار اس مشن پر آئی ہیں وہ محض دان پیس کر رہ گئے پھر کچھ سوچ کر تنپن کرتی حسن بیک کے کمرے کے طرف بڑی اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم تھم گئے آپا میں ٹوٹ چکا ہوں یہ لڑکی میری چان لے کر چھوڑے گی نہ ایسے نہیں بولتے وہ دھی ہے تیری بس ذرا لارڈ پیار میں بگڑ گئی ہے تو فکر نہ کر اب تو وہ تیری نہیں میری ذمہ داری ہے ارجمن مانو کی تسلیہ میز آواز گونجی ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہے ویاں کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا تو فکر کیوں کرتا ہے خیر سے بسم اللہ کرو اور ویاں کی تیاریاں کرو احمد تو سن کر گویا پتھر کی ہو گئی تھی یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا ایسا تو اس کے بہموں گمان میں بھی نہ تھا چانتی تو ارجمن بانو بھی نہ تھی کہ وہ اس بار بھائی کی گھر سے بیٹے کا رشتہ طے کر کے لوٹیں گی شاہ زیب کسی کام سے کراچی آ رہا تھا تو ارجمن بانو بھی ساتھ ہو لی کہ بھائی سے ملے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا یہاں آ کر جو حالات ملوم ہوئے تو ان کا دل پسیج کیا جھٹ سے بھائی سے کہہ دیا کہ وہ ایمہ کو اپنی بہوب بنانے پر تیار ہے شاہ زیب سے پوچھا تو وہ جیسے آپ کی مرضی کہہ کر چھپ ہو گیا جبکہ ارجمن بانو بیٹے کی سادت بندی پر نسحار ہو گئے فون پر ہی ملک شاہ نواز سے مشورہ کر کے رشتہ تیہ کر دیا ایمہ جانتی تھی اس پار انکار کرنا مشکل ہوگا حسن بے کوئی بات سننے پر راضی نہ ہوں گے اس نے کچھ سوچ کر براہ رات شاہ زیب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا صبح وہ اور پوپو واپس جا رہے تھے اور ایمہ یہ موقع گند مانا نہیں چاہتی تھی رات کے گیارہ بجرے تو اور وہ شاہ زیب کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی تھی آپ ایمہ کو دروازے پر دیکھ کر اور چونکہ تھا اندر آ سکتی ہوں جی نہیں وہ بہت سنجیدہ تھا جی دیکھیں آپ تو اب نارمل کہلا کر چھوٹ جائیں گی مگر میں پھنس جاؤں گا وہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا ایمہ اسے سمجھ رہی تھی جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ اڑیل بھی ہے وہ دلی دل میں بولی تھی میں پاگل ہوں اور آپ پھر بھی مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو گئے ایمہ کے کہنے پر شاہ زیب نے ابرو چکاتے بھو اسے دیکھا پاگل کبھی بھی اپنے موں سے نہیں کہتا کہ وہ پاگل ہے چاہے ساری دنیا یقین کر لے کہ ایمہ حسن پاگل ہے بگر میں جانتا ہوں کہ آپ محض پاگلپن کا ڈھونگ رچا رہی ہیں میں آپ سے بحث کرنے نہیں آئی صرف یہ کہنے آئے کہ آپ مجھ سے شادی سے انکار کر دیں یہ نیک کام آپ خود کیوں نہیں انجام دے دیتی وہ گویا محضوظ ہو کر بولا تھا ایمہ اس کے انداز پر زج ہو گئی اگر مجھے کسی احمق سے ہی شادی کرنی تھی تو وہ خاور ہاش میں کیا برا تھا جو تھا تو ایف فے پاس مگر دولت بے تہاشا تھی اس کے پاس اور وہ حارون رزا اس میں تو کسی چیز کی کمی نہ تھی بہت لمبی فیریست ہے گنوانے بیٹھو تو رات بیچ جائے اور آپ تو اس فیریست میں کہیں نہیں آتے شازیب ملی شدت عزب سے شازیب کا چیرہ سرخ ہو گیا کیا آپ آدھی رات کو مجھے یہی بتانے آئی ہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بہتر ہوگا آپ خود پچھڑ جائیے ورنہ آگے آپ خود سمجھدار ہیں وہ جیسے آئی تھی اور آج ٹھیک آٹھ دنوں بعد وہ اس گھر سے ویدا ہو رہی تھی اسے سب سے زیادہ حیرت شازیب ملک پر تھی جو سب کچھ جانتے بوجھتے اسے اپنانے پر تیار ہو گیا تھا اپنے تیئے اس نے شازیب کا دل خراب کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی بگر وہ تو عجیب شخص نکلا تھا رکستی کیا وقت حسن بیگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گلے لگانا چاہا تو وہ چاند بوجھ کر پیچھے ہو گئی یہ گویا باب سے نرازی کا اظہار تھا میں آپ کے لئے بوجھ بن گئی تھی نا پاپا اب آپ میری صورت کو بھی ترسیں گے حسن بیگ نام آنکھے لئے اسے رکست کر رہے تھے جبکہ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب تھی اس کا چہرہ بلکل سپار تھا سودو زیا کا کوئی نشان اس کے چہرے پر تلاشنا مشکل تھا اس کے دل میں کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی پی سی میں شاندار سا بیڈروم اس کا جلائی اور روسی بنایا گیا تھا دوستوں کو رکھ سپ کر کے جب شازیب ملک نے اندر قدم رکھا تو نگاہ بے اختیار گلاب اور موتیہ کی پھولوں سے آراستہ سیج کی طرف اٹھی تھی ایک لمحے کو وہ ٹھٹک کر رک گیا سرخ گلابوں سے آراستہ جہازی سائز بیٹ پر سرخ اور محرون اور روسی لباس تو موجود تھا مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی یہ سب دیکھ کر اس کی رگیں دن گئی بھیتری طور پر اس کی خواہش تھی کہ جب وہ اندر داخل ہوتا تو اس کی دلن مشرقی انداز میں نظرے چکا ہے مہوے اتظار ہوتی بگر یہاں ایسا کچھ نہ تھا اس نے بے دلی سے شیروانی کے بٹن کھولے اور شیروانی اتار کر سامنے سوفے پر اچھال دی تب ہی واشروم کا دروازہ کھولا اور وہ بیبی پنگ اور فیروزی کارٹن کا سوٹ زیبتن کی برام دھوئی تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتی معاینے کے سامنے جا رکی اور بالوں میں برش چلانے لگی کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ چند گھنٹوں کی دلنے شاہ زیب لب بھینچے اس کی حرکتیں دیکھتا رہا وہ کبھی مسکرانے لگتی تھی تو کبھی چہرے پر سنجید کی تاریخ کر لیتی تھی شاہ زیب اس کے مقابل جا رکا یہ سب کیا ہے اس نے بیٹ پر بکھرے عروس لباس اور کہنوں کی طرف اشارہ کیا ایما نے ایک نظر بیٹ کی طرف دیکھا اور پھر شاہ زیب کی طرف دیکھتے وہ زور سے کہہ کر لگایا شاہ زیب نے جذبت ہو کر پہلو بدلا آپ کو نہیں پتا وہ مسکرائی مجھے بھی نہیں پتا معصوم سی شکل بنا کر آنکھیں پٹ پٹانے لگی پاپا سے پوچھ کر آؤں بے وقوفوں کی طرح کہتی آگے بڑھنے لگی تو شاہ زیب نے سرز سے اس کا بازو تھام کر اسے کھینچا ایما حسن مجھے یہ ڈرامے پسند نہیں ہے چبا چبا کر کہا تو ایک لحمے کو ایما بھی خموش ہو گئی آئی نو آپ کو صرف دھوک کنارے اچھا لگتا ہے وہ بولی تو لہجہ اتنی مسومیت لی ہوئے تھا کہ ایک لحمے کو شاہ زیب ملک بھی چکرا کر رہ گیا اگر وہ ایکٹنگ کر رہی تھی تو شاہ زیب اس لا جواب اداکاری پر اش اشکر اٹھا تھا اور اگر وہ واقعی دماغی توازن کھو چکی تھی تو یہ بہت افسوسناک تھا شاہ زیب ملک جیسا زیر ایک بندہ بھی جنجلا گیا تھا دیکھو میں جانتا ہوں تم صرف پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہی ہو اس کا انداز اور لب و لہجہ دونوں ہی زہر خند ہو رہے تھے بے جی کی یہ بدتمیز اور صدی بتیجی اسے کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی اچھا وہ ہنسی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی قسمت خراب ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے اس کا لہجہ بھی دل جلانے والا تھا بہتر ہوگا تم اپنے اس عاشق کا خیال ذہن سے نکال دو جس کے انتظار میں تم نے یہ سوانگ رچا رکھا ہے تنس کے نشتر اتار اتار وہ چینج کرنے کی گھر سے واشروم کی طرف بڑھ گیا تم کیا سمجھتے ہو شاہ زیب ملک میں تم سے ڈر جاؤں گی ایماس نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں سکھا بیٹ پر سے تکیا اور کمبل اٹھا کر وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی وہ واشروم سے باہر آیا تو اس صوفے پر لیٹ دیکھ کر ایک لمحے کو رکھا بہت اچھا کہ آپ نے جو بینا کہیں میرے دل کی بات جان لیں کم از کم آپ کی قربت کی مجھے کوئی چاہ نہیں ہے بیٹ پر لیٹتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا ایماس سلک کر رہے گئے یہ بندہ کوئی وار خالی نہیں جانے دیتا تھا میں نے بھی تمہاری زنگی انجیرن نہ کر دی تو میرا نام بدل دینا وہ بہت سوچ کر رہے گئی اگلی صوفہ ناشتے کے بعد ان کی لاہور کیلئے فلائٹ تھی لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا وہاں ہر طرح کی سہولت مجود تھی بجلی گیس ٹیلی فون ہویلی بھی خاصی بڑی اور شاندار تھی بلیمہ گاؤں میں ہوا تھا بلیمہ کی تقریب کے ایک تتام تک وہ خاصی تھک چکی تھی شازیب باہر مردانے میں تھا اس کے آنے سے پہلے ہی وہ کپڑے بدل کر سو چکی تھی تھکن اتنی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کب شازیب کمری میں آیا تھا آنکھ کھلی تو وہ بدک کر دور ہٹی تھی اس سے ذرا فاصلے پر وہ مہوے خواب تھا اسے یاد آیا کہ رات وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ بیٹ پر ہی سو گئی تھی تب ہی باہر سے دروازہ بجائے گیا تھا دستک کی آواز پر شازیب کی آنکھ کھل گئی کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہی ہو مندی مندی آنکھوں سے اس نے ایمہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی تم یہاں کیوں سوئے اس کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ بل بلا اٹھا میں نے تمہیں پہلے دن ہی باور کروا دیا تھا کہ مجھے تمہاری قربت کی کوئی تمنا نہیں ہے بل پرز اگر ایسا ہو بھی تو یہ میرا شرعی آکھ ہے وہ سائیڈ پر پڑی کمیز اٹھا کر پہنے لگا بے فکر ہو ہم دہاتی لوگ حق کی وسولی چوری کر کے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں بوٹ کر دروازے کی طرف گیا اور سنو آج کے بعد مجھے تو یا تم کہہ کر بت پکارنا پڑھ کر ایک گھرتی نگاہ اس پر ڈالے اور دروازہ کھول دیا دروازے پر اتیا بھابی اور چند دوسری خواتین موجود تھی وہ سب شازیب کی طرف دیکھ کر معینی خیزی انداز میں مسکرائی تھی میں نے کہا دیور جی دوپہر کے خانے کا وقت ہو رہا ہے اتیا بھابی کے کہنے پر وہ خجل ساؤ کر کنی کترا کر گزر گیا اتیا بھابی اس کے چچا ذات خالد کی بیوی تھی ایفے پاس تھی شازیب سے بے تو کلفی بھی تھی اس لیے اسے بات بے بات چھیڑنے سے باز نہیں آتی تھی اب وہ سب ایما کو گہرے بیٹھی تھی جبکہ ایما دل ہی دل میں کلس رہی تھی گھر کے سبھی لوگوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا آمنہ اور آئیشہ بھابی اس پر جان بارتی تھی تو بیجی کے لیے وہ جگر کا ٹکڑا تھی بابا جان ملک شاہ نواز کا رویہ بھی بہت اچھا تھا پورے قوم میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے شازیب اور اس کا تعلق پہلے روز کی طرح تھا ایما کے لیے وہ خاصی ٹیڑی کھیر ثابت ہو رہا تھا گھر پر وہ بہت کم ہوتا تھا مگر جب ہوتا تھا تو ایما کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا تھا بات بے بات تنز کرنا اس کی عادت بن چکی تھی حسن بیگ کا فون اکثر آتا رہتا تھا مگر وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی شادی کو ایک ماہ ہونے والا تھا مگر اس نے ایک بار بھی پڑھ کر گھر والوں کی خیر خبر دریافت نہیں کی تھی شازیب کا رویہ سب گھر والوں کے سامنے بلکل ٹھیک ہوتا تھا مگر تنہائی میں وہی اکثر بدل جاتا تھا اس صورتحال سے ایما کا دل خبرانے لگا تھا شریک سفر کے خلوص اور چاہتوں کی خواہش من مگر شازیب ملکی کوئی بات اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ نہ پائی تھی وہ بے پناہ مردانہ وجہات کا حامل تھا مگر جب تنز کے تنز کے نشتر چلاتا تو وہ دل محسوس کر رہ جاتی کیا کرتی اپنے ہی بوئے ہوئے بیجتے جن کا پھل اسے ہی مل رہا تھا اس روز وہ سر شام ہی گھر لوٹ آیا تھا ایما اور بیجی برامدے میں بیٹھی تھی اسلام علیکم بیجی عادتا سلام کرنے کے بعد وہ انہی کے برابر تخت پر بیٹھ چکا تھا ایما نے سرسری سے نگاہ اس پر ڈالی وہ بھی اسی کے طرف متوجہ تھا ایما کے دیکھنے پر سر سے نظروں کا زاویہ بدلا بھالیکم السلام جیوندہ رہ پتر آج جلدی آگئے بیجی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہاں ہاریوں کا کوئی مسئلہ تھا جلدی حل ہو گیا کوئی خاص کام بھی نہیں تھا کھانا لگواؤں بیجی کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر الائے اور خود اٹھ کر سامنے سہن میں بنے واش بیسن پر ہاتھ مدھونے لگا پتر جب خووند گھر آئے تو بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ اس سے روٹی پانی کا پوچھئے گھر میں بے شک نوکروں کے فوج ہو مگر خووند ہمیشہ بیوی کے ہاتھ کا خانہ پسند کرتا ہے بیجی اب ایمہ سے مخاطب تھی چھڑو بیجی کنوں دس رہو تولیے سے ہاتھ مو پہنچتا وہ وہیں چلایا بیجی کی بات پر وہ سن چکا تھا ایمہ نے ایک شکواہ کنا نظر اس پر ڈالی پھر خموشی سوٹ کر رسوئی کی جانب چل دی ہر وقت مخال نہ کیا کر میری نوک کے ساتھ بڑی چنگی ہے میری نوک آپ کو تو کہنا ہے بھتی جی جو ہی وہ مسکرائے تو شہر کب جا رہا ہے لاہور ہاں شاید کل پرسو تک خیریت کچھ مگوانا ہے آمنہ کے داج کی کچھ چیزیں لینی تھی کہہ رہی تھی بھابی کی پسند کلوں گی تو ایسا کر اس بار ایمہ کو ساتھ لیتے جانا اپنے لئے بھی کچھ لے کھرید لے گی ایمہ خانہ لے کر آ چکی تھی اس نے خانے کی ٹریش شازیب کے سامنے رکھی ٹھیک ہے بے جی کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا پیکنگ کر لینا ہم کچھ دنوں کے لئے لاہور جا رہے ہیں سونے سے پہلے اس نے کہا تھا کیوں مجھے بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں وہ چڑھ کر بولا مسٹر شازیب ملک آپ ایک بار ہی مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کس قسم کی عورتیں پسند ہیں وہ جانے کیوں بحث برامادہ تھی بیری پسند نا پسند سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے عجیب انسانیں آپ کم ات کم میری سمجھ سے بالاتا رہے ہیں اس کے لہجے میں بے بسی گھولی تھی ظاہر ہے سمجھ بوجھ آپ جیسے پاگلوں کی میراز تھوڑی ہوتی ہے لبوں پر دل چلانے والی مسکرہ ہٹھ تھی میں پاگل نہیں ہوں سمجھے آپ وہ تڑپ کر بولی تھی اپنے ہی بیان سے مکر رہی ہے محترمہ غلطی ہو گئی ماف کر دے مجھے چاند بخش دے میری اس کی آواز بھرا گئی بس نکل گئے سارے کس بل اتنا ہی دم غم تھا وہ اٹھ کر اس کے مقابلہ کھڑا ہوا جب آپ کو مجھ سے نفرت تھی تو پھر مجھ سے شادی کیونکی شازیب نے چونکر اس کی طرف دیکھا یہ لہجہ اور انداز پہلے سے بدلہ ہوا تھا پہلے سے اکڑ کی جگہ بے بسی نظر آ رہی تھی تو گویا ایمہ حسن صاحبہ تھیار ڈال چکی ہیں وہ پر سوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا ایمہ اس کے اس طرح دیکھنے پر سٹ پٹا گئی وہ اتنی بری نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری برداشت اور نفرت کی حد کہاں تک ہے وہ زیرے لب مسکر آ رہا تھا مگر ایمہ یہ سب دیکھنے سے کاثر تھی اور اس کے لئے میری زندگی کو وہ تختہ مشک بنا ڈالا یہ سب بھی آپ ہی کی خواہش تھی فاصلوں کی دیوار آپ نے کھڑی کی تھی میں نے نہیں ایمہ اس کے پل پل بدلتے موڑ پر حیران ہو رہی تھی یہ وہ شازیب ملک تو نہیں تھا جس کی بد مزاجی اور اخڑ پڑھنے اس کا جینہ محال کر رکھا تھا شازیب نے اس کی کمر کے گر بازو ہمائل کر کے اسے خود سے قریب کیا تو وہ ہوش میں آئے یہ پیش رفت قدمی بلا وجہ تو نہ تھی سب سے زیادہ حیرانی اسے اپنی بدلتی قیفیت پر رو رہی تھی دل کی دھڑکن حد سے سواہ ہو گئی تھی ایسا کیا تھا اس کے قریب میں کہ وہ بے خود ہونے لگی تھی وہ چھٹکے سے دور ہٹی تھی کسی بھول میں مت رہیے گا شازیب ملک آپ کیا سمجھے کہ میں آپ کے ذرا سلطفات سے رام ہو جاؤں گی تو پھر یہ بے بسی اور ندامت کیسی ہے اس کا لہجہ خردرا ہو گیا اوف میرے لفظوں کا اتنا غلط مطلب ہے اس قدر سے تیل لڑکی سمجھتا ہے یہ شخص مجھے اسے سوچ کر ہی شرم آنے لگی تھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پکے وہ پھل کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کو بیتاف ہو رہی ہوں اس لیے مارے شرمنگی کی اس کے آنکھیں پھر آ گئی وہ ایک ملامت بھری نگاہ اس پر ڈاگتی آگے بڑھنے لگی تو شازیب نے اس کا راستہ روک لیا جانتی ہو تو عورت کی زید اور تقرار مرد کے اندر کے حیوان کو جگانے میں معاون ثابت ہوتی ہے ایمہ کو یقلق اس سے بہت خوف محسوس ہوا بشانی ارکلود ہو گئی اس نے خوف کے مارے آنکھیں میچ لے شازیب نے اس کی اس کیفیت پر محضوظ ہو کر کہکا لگایا اس نے جھڑ سے آنکھیں کھولی تھی اس وقت کبوتر اور بلی والی مثال تم پر صادق آتی ہے مجھے نین آ رہی ہے مجھائے فرار تلاش کر رہی تھی لانا تو تم پر ایمہ حسن خواہ مخواہ بھیڑو کے چھتے کو چھیر ڈالا وہ خود کو زرن سنیش کرنے لگی جاؤ جا کر سو جاؤ یک لخت اس کے چیرے پر سنجیدگی نے جگہ بنا لی اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ بیٹ کی طرف بڑ گیا ایمہ نے مشکوک انداز میں اس کی طرف کی نکھیوں سے دیکھا اگرچہ وہ اسے چھوڑ کر اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا مگر وہ ابھی بھی بے یقینی اور خوف کا شکار تھی جب ہی صوفے پر ٹانگے لٹکائے بیٹھی تھی بے فکر ہو کر سوئیے ایمہ صاحبہ چین چھپٹ کر کھانا کم از کم میری نظر میں مردانگی نہیں ہے کمرے کے خموش محول میں اس کی آواز گنجی تو وہ چہرے تک کمبل تان کر لیٹ گئے مگر دل ابھی بھی سوکھے پتے کی وانی دلرز رہا تھا گاؤں سے لاہور شہر کا فاصلہ کمو بیش تین گھنٹے کا تھا وہ صبح دس بجے نکلے تھے اور ایک بجے وہاں پہنچ گئے تھے چانے کیا سوچ کر شاہزیب نے ہوتیل میں دو کمرے بک کروایا تھے شاید گزشتہ رات کے واقعے نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا جو بھی تھا کم از کم ایمہ کے لیے یہی صورتحال بہت دسلی بخش تھی شام تک پریش ہونے کے بعد اس نے وہ ساری شاپنگ کی تھی جس کی لسٹ آمنہ نے بنا کر دی تھی چند چیزیں رہ گئی تھی جن کی خریداری اس نے اگلے دن پر ڈاگ دی تھی شاہزیب کا رویہ بہت سنجیدہ اور لیا دیا سا تھا شاپنگ مال سے باہر نکلتے ہو اس کی مرد پھر حارون رضا سے ہو گئے چانے کیا اس نے سراسمگی سے پہلے حارون اور پھر شاہزیب کی طرف دیکھا تھا ہیلو ایمہ کیسی ہیں وہ کنی کترا کر گزر جانا چاہتی تھی مگر شاہد حارون رضا ایسا نہیں چاہتا تھا شاہزیب نے تیکھے جتون سے ایمہ کی طرف دیکھا تو وہ مزید سہم گئی ٹھیک ہوں چانے کیوں سے شاہزیب سے خوف آنے لگا تھا بہت مبارک و شادی کی تینکیو یہ میری حزبن ہے شاہزیب ایمہ نے تعرف کی رضم نبھائی مجھے حارون رضا کہتے ہیں حارون نے شاہزیب کی طرف مسحفے کے لئے ہاتھ پڑھایا اوہ تو آپ ہیں حارون رضا بڑا ذکر سنا تھا آپ کا شاہزیب کے لحجہ عام سا تھا مگر الفاظ ہرگز عام نہ تھے ایمہ کے ساتھ ساتھ حارون بھی کچھ چونک سا گیا تھا آپ لوگ پلیز میرے گھر چلئے ڈینر وہیں کریں گے حارون نے آفر کی تھی آپ لاہور کب شفٹ ہوئے بے اختیار ایمہ کے موہ سے فصلہ تھا ایک ماہ ہو گیا میرا یہاں ٹرانسفر ہو گیا بہت شکریہ حارون صاحب ڈینر پر ہم لوگ کہیں اور انبائٹیڈ ہیں آپ سے مل کر بڑی خوش ہوئی شاہزیب نے سہولہ سے معذرت کی الویدائی کلمات کہتا وہ آگے بڑھ گیا گاڑی میں بیٹھ کر ایمہ نے کنکیو سے اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر پتھریلے سے تاثرات تھے آخر میں اس شک سے اتنا ڈر کیوں رہی ہوں ایمہ نے خود کو تسلیق دی تھی لاکھ وہ زدی اور مو پھٹ سہی مگر جانے کیوں شاہزیب کے سامنے وہ سہم جاتی تھی شاید اس کی پرسنیلٹی ہی ایسی روبدار تھی تمہارا بوائی فرنڈ تو خاصا معقول انسان لگ رہا تھا بل آخر شاہزیب نے جامد خموشی کو توڑا تھا وہ میرا بوائی فرنڈ نہیں تھا وہ چٹک کر بولی تھی ہم سفید جھوٹ وہ بڑ بڑایا مگر بڑ بڑا ہٹ اتنی واضحاتی کہ وہ سن سکتی تھی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی سمجھے آپ اپنے عاشقوں کی فریض سنا کر تم نے میرے پاس آئی تھی میں نہیں گیا تھا تم سے پوچھنے کہ کون کون تم پر تھوک کر جا چکا اور کون باقی ہے شاہزیب ملک زبان سنبھال کر بات کرئی اہانت کے احساس اس کا چیرہ سرخ ہو گیا کنپٹی کی رگ پڑکنے لگی تھی شاہٹ آپ ہمارے ہاں بیویاں شہروں کو نام سے نہیں پکارتی وہ دھارا تھا نہیں ہوں میں آپ کی بیوی پہلے خود کو اس قابل تو بنائیں کہ بیوی رکھ سکے اس کے الفاظ تھے کہ کوئی پگلا ہوا سیسا شاہزیب ملک کی سماجتوں میں انڈیلا تھا گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اہما کا سر ڈیش بورڈ پر جا لگا تھا شاہزیب نے اس کا دہنہ آوازو پکڑ کر چھٹکے سے اپنی طرف مڑا تھا بہت برا کیا تم نے اہما حسن اب اس کا خمیازہ بھی تم ہی بھگ دو گی اتنے زور سے اس کا آوازو جھٹکا تھا کہ وہ بلبلہ اٹھے تھی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے آگے بڑھ رہی تھی اہما تو اس کی لہو رنگ آنکھوں میں اترتی وحشت سے ہی دہل گئی تھی ہٹیل پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اہما نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سکھ کا سانس لیا پھر جانے کیا سوچ کر کمرے کا دروازہ بھی لاک کر دیا اس کی سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی اور دل زور زور سے سینے کی دیواروں سے ٹکر آ رہا تھا شاہ زیب ملے کی نگاہوں کی وحشت ابھی تک اسے دہلائے دے رہی تھی تب ہی دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونگ گئے دستک دوبارہ ہوئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی کہ کون روم سروسیز مام ڈینر ریڈی ہے بیٹر کی آواز پر اس کی رکیہ سانسے بحال ہوئی میجک آئی سے دیکھ کر تسلی کی مگر پھر بھی یہ خوف سا دامن گیر تھا نہیں چاہیے بیٹر کو منع کر کے وہ دوبارہ اپنے بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا گھڑی رات کے گیارہ بجا رہی تھی وہ خود کو تسلی دیتی نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی لائٹ آف کر کے نائٹ بلپ جلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی میں خامکہ ڈر رہی تھی روم تو لوگڈ ہے وہ بھلا کیا کر سکتا ہے یوں ہی مجھے دھمکا رہا تھا وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی تب ہی کلک کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی اس کا دل اچھر کر حلق میں آ گیا نووار نے اندر داخل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ لوگ کر دیا کون ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی نائٹ بلپ کی دھیمی سے روشنی میں اس نے اس شخص کی طرف دیکھا تو ریڑ کی ہڈی تک میں سنسنا ہٹ سی دوڑ گئے شازیب ملک بڑی عجیب نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ اچھل کر بیٹھ سے نیچے اتری تھی شازیب نے سرر سے اس کا واضح تھام کر کھینچا تھا وہ اس کے خوشادہ سینے سے آ لگے تھی جا کہا رہی ہو سویٹار ابھی تو مجھے تمہاری بات کا جواب دینا ہے شازیب کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہت تھی ایما کا پورا وجود تھر تھر کام پر آ تھا وہ جان چکی تھی اب فرار ممکن نہ تھا مگر پھر بھی اپنی سے کوشش کرتے ہوئے اس نے مضح مت کی تو وہ ہنس دیا میں تو اب تک خاموش تھا مگر تمہیں شاید میری خاموشی بھائی نہیں وہ بول رہا تھا جبکہ ایما اس کی مضبوط گریفت میں محض پھڑا کر آئے گئی تھی واقعی عورتیں بہت بڑی ڈرامے باز ہوتی ہیں ڈاکٹر کا رکھ ست کر کے وہ اندر آیا تو با آواز بلند اظہار خیال کیا وہ بخار میں بنک رہی تھی اس نے دس دیدہ نگاہوں سے اس ستم گھر کو طرف دیکھا سارا دن وہ شدید بخار کی حالت میں بے صد بڑی رہی تھی ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تھا جس کے بعد اس کی حالت کچھ سمجھ لی تھی اللہ رہے یہ نازک مزاجی ایسی بھی کیا کہ عمر ٹوٹ پڑی ہے تم پر کے بیماری کا بہانہ بنا لیا لفظوں کے نشتر اتارتا وہ بہت ظالم لگ رہا تھا کس قدر بے حس انسان ہیں آپ بلکہ آپ کو تو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے وہ جل کر گویا ہوئی رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا ایما بیگم لگتا ہے آپ کی طبیعت ابھی بھی ٹھکانے نہیں لگی وہ محسوس کن انداز میں کہہ رہا تھا ایما نے آنکھیں موند کر چہرہ دوسری طرف مول لیا پاپا آپ نے مجھے اس وحشی کے پلے بان کر اچھا نہیں کیا آنسو پلکوں کے بند توڑ کر تکیہ میں جذب ہونے لگے تھے کیا کہا میں ٹھیک سے سننے ہی پایا شازیب کے انداز پر وہ کلز کر رہ گئے مجھے گھر جانا ہے وہ بھرائی آواز میں بولی کیوں اتنی جلدی ابھی تو آپ کے بائی فرنڈ کے ہاں ڈینر بھی کرنا ہے تنز کے نشتر ایما کی جگر کو لہو لہو کر گئے شٹ آپ وہ تڑک کر بولی تھی یو شٹ آپ وہ ترقی بہ ترقی بولا لہجہ گھرہٹ لیے گئے تھا یہی ہے نا وہ شخص جس کی خاطر تم نے یہ پاگلپن کا ڈھونگ رچا رکھا ہے شازیب کے کہنے پر ایما نے محض خموش نظرہ سے اس کی طرف دیکھا پھر نگاہ کا زاویہ بدل لیا اس طرح نظرے چھرانے کا مطلب سمجھتی ہو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی لیز آپ چلے جائیے یہاں سے کیوں تمہاری چوڑی پکڑ لیا میں نے اس لیے مجھے صفائیہ پیش کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے تم سے صفائیہ مانگی بھی کس نے ہے موٹ کھڑا ہوا اینیوے پیکنگ کر لو کچھ دیر بعد ہم روانہ ہو رہے ہیں حویلی کے لیے حکم جاری کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا ایما تکیہ میں موٹ چھپا کر ایک بار پھر شدت سے روح دی یہ خیال رکھا ہے تُنہیں میری دھی کا دیکھ تو اسے ہی کیسی پیلی حلدی ہو رہی ہے دو دنوں میں اتنا سمبو نکل آیا میری دھی رانی کا بیجی تو اسے دیکھتی ہی شروع ہو گئی تھی اس کی حالت ہی ایسی تھی جیسے صدیوں سے بیمار ہو بیجی میں ٹھیک ہوں کمزور سے لہجے میں کہتی جانے کیوں وہ نظریں چُرا گئی تھی آمنہ اٹھ جا کر کھانا لگوا میرے بچے سفر سے آیا بھوک لگی ہوگی بیجی ہم نے راستے میں ہی کھا لیا تھا ہاں البتہ مزدار سے چائے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے وہ بھی میری پیاری بہن کے ہاتھ کی شاہزیب کا مر خاصا خوشگوار تھا یا شاید ایمہ کو جلانے کی خاتل لہجہ ایسا بنایا تھا آمنہ فوراں اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی تھی ایمہ اپنے کمرے میں پہلے ہی جا چکے تھی وہ اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو روک کر اسے دیکھنے لگا جو بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا ہے آنکھیں موندے ہوئے تھی بے حد خوبصورت نکوش مگر رنگت سرسوں کے پھول کی مانی دھو رہی تھی وہ سر جٹکتا ہوا وارڈ روک کی طرح بڑھ گیا کپڑے چینج کر کے آیا تو بھی وہ اسی طرح بیٹھی تھی ایک لمحے کو شاہزیب کو یوں محسوس ہوا جیسے سامنے ایک جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ سنگے مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ رکھا وہ بلکل بے حسو حرکت بیٹھی تھی ایک انجانے سے خچے کے تحت شاہزیب نے بے اختیار جھک کر اس کی نبس ٹٹوڑ لی تھی ایمہ نے پڑ سے آنکھیں کھولی تھی دائیں کلائی ابھی تک شاہزیب کی گریفت میں تھی اس نے سراسمہ ہو کر ہاتھ کھینچنا چاہا اس کا یہ سہمہ سہمہ سندار مضاہمت شاہزیب کو لطف دے گیا کلائی پر گریفت کچھ اور مضبوط ہو گئے کیا ہوا انجان سے لہجے میں کہتا وہ اس کے سامنے ٹھک گیا مجھے نیند آ رہی ہے کل تک بڑھ چڑھ کر بولنے والی ایمہ حسن آج شاہزیب ملک کے سامنے ہکلا کر کہہ رہ گئی اچھا مگر مجھے تو نہیں آ رہی حالانکہ پورے سفر کے دوران میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں جبکہ تم تو راستے بھر سوتی رہی تھی میرا ہاتھ چھوڑیے وہ منمنائی یہ تم ہو ایمہ حسن اتنی بے بس اتنی مجبور وہ تذہیک امیز انداز میں ہنسا تو ایمہ کے آنکھیں بھر گئی خدا کے لئے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے بس نکل گیا سارا دمخم شاہزیب پلیز آہستہ بولو تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانے چاہیے اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا کس قدر دوگلے شخصوں شاہزیب ملی اس لئے آہستہ بولو کہ تمہاری ماں بہنے کو تمہاری اصلیت کا علم نہ ہو جائے یہ جو تم نے نام میں ہاتھ تہزیب کا چولہ اور رکھا ہے کہیں اس کی حقیقت تمہارے گھر والوں کو معلوم نہ ہو جائے کیا کیا ہے میں نے بولو ایسا کیا دیکھا ہے تم نے میرے کردار میں اس کا چیرہ اپنے دائیں ہاتھ میں جکڑتے ہوئے وہ گھر آیا ایمہ بیگم ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے میری وحشتوں کی انتہا تم سیہ نہ پاؤ گی اس لئے بہتر ہوگا اپنی زبان بند رکھو تم جیسی عورتوں کے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے ایک جھٹکے سے اسے بیٹ پر گرائے اور اٹھ کر واشرو میں چلا گیا ای ہیٹ یو ای ہیٹ یو اس نے چلاتے ہوئے تکیہ اٹھا کر بیٹ سے نیچے پھینک دی سائی ٹیبل پر ہاتھ مار کر گلدان نیچے گرا دیا آمنہ چائے لے کر اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر بھنگچی رہ گئے بھا بھا بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ایمہ کا شانہ ہلایا چلی جاؤ یہاں سے تنہ چھوڑ دو مجھے اس نے ہاتھ مار کر آمنہ کے ہاتھ میں پکڑے چائے کے برتن نیچے گرا دیا چینی کی نفیس پیالیاں گر کر چکنا چور ہو گئے گرم چائے کے چھینٹے آمنہ کے پیروں پر بھی پڑے بھا بھی آمنہ نے ایک بار پھر اسے سمالنا چاہا مگر اس پر تو گویا جنون تاری ہو گیا تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ پوری قوت سے چلائی تھی شور کی آواز سن کر بیجی اور آئیشہ بھی دوڑی چلی آئی تھی چلے جاؤ سب یہاں سے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لارہی تھی شازیب بھی واشرم سے نکل آیا ایمہ کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی ایمہ میری دھی ہوش کر بیجی نے چمکارا تو اس نے ان کا ہاتھ بھی چٹک دیا ماں کی یہ تو ہن شازیب سے برداشت نہ ہو سکی کیا تماشا لگا رکھا ہے درش سے لہجے میں ایمہ سے مخاطب کیا تماشا تماشا تو میں تمہارا اب لگاؤں گی تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو شازیب کا گریبان دونوں مٹھے میں دبوچ کر چلائیں ماں بہنوں کے سامنے یہ انداز شازیب کا خون خال اٹھا چٹاخ اس کا ہاتھ ایمہ کے بائیں گال پر نشان سبت کر گیا وہ لڑکھڑا کر بیٹ پر گری تھی نا پتر وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے بیجی کا خیال پکتا ہو گیا تھا کہ اس پر پاگرپن کا دورہ پڑا تھا ہوش میں ہی تو لا رہا ہوں اسے شازیب کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی آپ فکر نہ کریں میں سنبھال لوں گا آمنہ آئیشہ تم لوگ بیجی کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤں پتر وہ بیجی نے جانے میں تعمل کیا بیجی تو اسی فکر نہ کرو میں سنبھال لوں گا بیجی کو مطمئن کر کے دروازہ بند کر کے پڑھٹا ایک سلکتی ہو نظر ایمہ پر ڈالی جو اب بیٹ پر اندھے مو لیٹی سسک رہی تھی لگتا ہے تمہیں عزت راس نہیں آتی شازیب نے دائیں ہاتھ میں اس کے بال جھکڑ کر ایک جھٹکے سے سر اٹھا تو اس کی سسکی نکل گئی چھوڑو مجھے جنگلی انسان نفرت ہے مجھے تم سے وہ خود کو اس کی گریف سے چھڑوانے کو ہلکان ہوئی تھی تمہارا تو جو میں حشر کروں گا ایمہ بیگم کہ تم یہ پاگلپن کے دورے بھول جاؤ گی تم نے میری نرمی کا نجائز فائدہ اٹھا رکھا وہ گھر آیا اور ایمہ بیوسی سے لب کاٹ کر رہ گئی وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی گریف سے ازاد نہ کروا پائی تھی آپ ہی پاپا کہہ رہے ہیں کھانا کھالے فروا نے دروازے کی اوٹ سے جھان کر کہا ایمہ نے ایک ٹیک کی نظر اس پر ڈالی مجھے بھوک نہیں ہے روکے سے انداز میں کہہ کر وہ کروٹ بدل گئی ایمی جان طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری پاپا کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی حسن بیگ اس کے قریب ہی پلنگ پر بیٹھ گیا جی ٹھیک ہوں وہ نظریں چھکا کر بولی تم شازیب کے ساتھ خوش تو ہو چھوڑیے پاپا خوشی کی بات میرے سامنے نہ کیا کریں حسن بیگ ایک لمحے کو خموش رہ گئے کل سے وہ اسی طرح اپنے کمرے میں بند تھے کل وہ پورے چار ماہ بعد ایمہ سے ملنے ملک حویلی گئے تھے انہوں نے محسوس کیا تھا کہ سب بہت خموش خموش تھے شازیب تو گھر پر تھا ہی نہیں آپا خیر ہے سب ٹھیک تو ہے یہاں وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے تھے تب ارجمن باندھوں نے بڑی دلگیر لہجے میں حسن بیگ کو ایمہ کی حالت کے بارے میں اگاہ کیا تھا وہ سب فکر مند تھی ایمہ کی ذہنی حالت کے بارے میں میں ایمی کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں آخر باپ تھے بیٹی کی حالت پر تڑپ اٹھے ایمہ بھی بلا چونچران ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی تھی گزشتہ رات شازیب نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو وہ اب اس کی شکل بھی دیکھنا نہ چاہتی تھی دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب لوٹ کر یہاں نہیں آئے گی ان چار ماہ میں اس نے شازیب ملک کے ساتھ نباہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر سب بے سور وہ حسن بیگ کے ساتھ چلی آئی تھی سادیا بیگم نے خاصے سرد سے انداز میں استقبال کیا تھا اس کا یہ عورت میری بربادی کے ذمہ دار ہے سادیا بیگم کو دیکھتے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آئے تھا ایمی بیٹا آج شام کو تیار رہنا ہمیں کہیں جانا ہے کہاں حسن بیگ کی آواز پر وہ چونکی تھی ڈاکٹر کے پاس وہ نظرے چڑھا کر بولے سائیکیٹرسٹ دو یو تینک کہ میں پاگل ہوں قدر تیوریاں چڑھا کر بولی نہیں بیٹا باز اکار ڈپریشن میں بھی پاپا پلیز میں پاگل نہیں ہوں اس کا لہجہ تیز ہو گیا آل رائٹ تو مرام کرو حسن بیگ اس کا سر تھپکتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے وہ خالی ذہنی کی کیفیت میں چھت کو گھرتی رہے اس کا ذہن اس وقت بلکل خالی سلیٹ کی مانی دھو رہا تھا بحث پچیس برس کی عمر میں وہ اتنی تجربات سے گزر چکی تھی کہ خود کو عمر رسیدہ محسوس کرنے لگی تھی ماں سے محرومی باپ کی دوسری شادی اور لا تلو کی سو تیلی ماں کا ناروہ سلوک حرون رضا اور پھر شازے ملے کوئی یاد بھی دکھ اور در سے خالی نہ تھی کتنے خالی ہاتھ ہیں میرے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر سامنے کیا اور غور سے اتھیلیوں کو دیکھنے لگی سفید اور گلابی اتھیلیاں سامنے تھی چند کترے گلابی اتھیلیوں کو نم کر گیا تو وہ چونکی بایا ہاتھ پے اختیار گال پر گیا میں رو رہی ہوں وہ گویا حیران ہوئی تھی میں ساری عمر محبتوں کو ترستی رہی مگر محروم رہی آنسوں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی اور جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئے اسے پاپا کے پاس رہتے ہوئے دو ہفتے ہونے والے تھے شاہ زیب نے ایک بار بھی پڑھ کر خبر نہ لی تھی ارجمن بانو نے ایک آدھ بار فون کیا تھا مگر اس کی بات نہ ہو پائی تھی سادیا بیگم سے اس کے تعلقات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے تھے دن بڑے بے کیف سے گزر رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے زنگی پر گہرا جمود چھا گیا اور تب اس کی ملاقات ایک بار پھر حارون رزا سے ہوئی شاپنگ مال میں ہونے والی ملاقات بہت جل دونوں کو قریب لے آئے ایما کو جذباتی سہاری کی ضرورت تھی جو اسے حارون رزا کی صورت میں مل گیا تھا حارون کو اس نے فقط اتنا بتایا کہ وہ شاہزے ملک سے حلیبگی اختیار کر چکی ہے حارون رزا ایک ماہ کی چھٹی پر آیا ہوا تھا حارون نے جب اسے شادی کے آفر کی تو وہ ایک لہمے کو خموش رہ گئی میں نے خود کو بہت سمجھایا مگر بے بس رہا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لئے جو محبت ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں میں شادی شدہ ہوں وہ نظریں چھرا گئی تھیں جانتا ہوں مگر اب تو تم اس سے حلیبگی اختیار کر چکی ہو صرف حلیبگی ہوئی ہے طلاق نہیں طلاق لفظ لبوں پر لاتے ہو یک بارگی اس کا دل ڈوب سا گیا تھا ایما میں صرف اپنی خوشی کے لئے کسی کا گھر اجارنا نہیں چاہتا اگر تم سمجھتی کہ تم شازیب ملک کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں کبھی بھی تمہیں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ تم کھولا لے لو آپ تو ایما نے جملہ دورا چھوڑ دیا جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو تم بھی سوچ رہے ہوگی کہ کیسا عجیب شخص ہے ایک پل کو شادی کے آفر کرتا ہے تو دوسرے پل طلاق لینے سے منع کر رہا ہے ایما میں نے تم سے محبت کی ہے بے لاؤس اور بے غرص یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر تم میری ہمسفر بنو مگر اپنی خوشی سے زیادہ میرے نزدیک تمہاری خوشی اہم ہے شازیب ملک کے ساتھ گزرے یہ چار ماہ میرے لئے کسی عذیت سے کمنا تھے پھر بھی تم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا اگر فیصلہ میرے حق میں ہو تو میرے لئے سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے اور اگر اس کے برعکس ہو تو تو بھی میرے دل میں تمہارا جو مقام ہے وہ کبھی کمنا ہوگا اس رات وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پائی تھی حارون رضا کی باتیں اس کے ذہن کے ایوانوں میں چکراتی پھر رہی تھی کس قدر عجیب شخص ہے یہ حارون رضا اور اس کی محبت عجیب تر رات کے آخری پہر وہ ٹیریس کی گرل سے ٹیک لگایا سوچوں میں گم کھڑی تھی شازیب ملی تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ایک سردہ اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو تم نے کونسی کوشش کر لی دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی وہ جاہل شخص کسی بھی طرح میرے قابل نہیں تھا یہ تم بھی جانتی ہوئے محسن کہ شازیب ملک جہاکیر دانہ ذہنیت کا حامل ضرور تھا مگر جاہل یا احمق نہیں ماسٹرز کی ڈگری ہے اس کے پاس اس نے کبھی مجھے محبت کی نظر سے بھی نہیں دیکھا اس میں قصور سرا سر تمہارا ہے بہرحال وہ ایک مرد ہے شادی کی پہلی رات تم نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا وہ تو کیا کوئی بھی مرد یہ سب برداشت نہیں کر سکتا وہ شک کی مزاج اور تنگ ذہنیت کا شخص تھا جب ایک لڑکی خود اپنے موہ سے اعتراف کر رہی ہو کہ شادی سے پہلے اس کی ذنب میں کوئی اور بھی تھا نہیں میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میرے لئے کس کس کا پرپوزل آیا تھا میرا مقصد صرف یہ باور کرانا تھا کہ میری نظر میں شادی ملے کی کوئی اہمیت نہیں تھی جبکہ میں اس سے بہتر پرپوزل ٹھکرا چکی تھی دل نے سرے سے دماغ کی بات رد کی تھی تم کچھ بھی کہو ایمہ حسن مان لو کہ قصور تمہارا بھی ہے تم نے کبھی شہر کو شہر کی حصیت سے قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی دل و دماغ کی جنگ سے تنگ آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی دل عجیب سا ہو رہا تھا جسم پسینے میں شرابور تھا اس کا جی مت لانے لگا تھا وہ چکرا کر بیٹ پر گر گئے وکر کی کوئی بات نہیں ہے ایسی حالت میں ٹینچن نہیں لینی چاہیے اور آپ کا تو پہلا بچہ ہے اس لئے زیادہ حتیات کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی الفاظ اس کے ذہن پر تھوڑے کی مانت برسے تھے ڈاکٹر سادیا بیگم کو چند مزید ہدایات دے رہی تھی مگر وہ تو جیسے کچھ سننی نہیں رہی تھی رات کو اس نے تحصلہ کر لیا تھا کہ وہ شازیب ملک سے تراک لے کر حارون رضا سے شادی کر لے گی اور دو روز میں وہ حارون کو گرین سگنل بھی دینے والی تھی کہ یہ سب ہو گیا جس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا سادیا بیگم نے سپارٹ سے انداز میں یہ خبر حسن بیگم کو سنائی تھی ایما کا مور پھل وقت اس کی اپنی سمجھ سے بھی بائر تھا وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی شام کی چائے پر ساد اسے بلانے آیا تو وہ باہر نکلی حارون صبح سے کئی بار فون کر چکا تھا مگر ہر بار وہ فون ڈسکنیکٹ کر دیتی تھی پاپا میں شازیب سے کھلا لینا چاہتی ہوں بیلا تمہید اس نے حسن بیگ سے کہا تھا حسن بیگ نے چونکر اس کی طرف دیکھا تھا جبکہ سادیا بیگم بے نیاز بنی چائے پیتی رہی تھی مگر ایمی بیٹا پاپا پلیز یہ میری زنگی ہے مجھے اپنی زنگی چی لینے دیں وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پڑھ گئے اپنے روم میں جا کر اس نے پہلا کام حارون رضا کو فون کرنے کا کیا حارون کیا آج آپ میرے ساتھ دینر کریں گے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے دوسری طرف وہ کھل اٹھا تھا مجھے آٹھ بجے پک کر لیجئے گا اس روز وہ کوپ جی لگا کر تیار ہوئی تھی رائل بلو اور فروزی کنٹراس کا سٹائلی سا سوٹ زیب تن کیا شورڈر کٹ ہیل لیئرز میں کٹے والوں کو کھلا چھوڑ دیا آئی لائنر سے سجی آنکھیں اور ڈارک میرون لپسٹک اس کے گورے رنگ پر جچ رہی تھی کہاں جا رہی ہو اس وقت وہ تیار ہو کر باہر آئے تو سادیا بیگم پوچھے بینا نہ رہ سکی آپ کو بتانے کے پبند نہیں ہوں میں تب ہی حارون رضا کی گاڑی کا ہارن بچا تو وہ گیٹ کروس کر گئی بہت اچھے لگ رہی ہو حارون کی ستائش بری نظروں پر وہ جھیم کر مسکران دی کہاں چلے گاڑی سٹارٹ کرتے ہو اس نے پوچھا تھا کسی اچھی سی جگہ پر چلے وہ مسکرائی ہنستی را کرو اچھی لگتی ہو حارون کی ہمراہی میں وہ شہر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی کیا بات ہے آج بہت خوش نظر آ رہی ہو وہ پوچھے وہ پوچھے بینا نہ رہ سکا خوش ہونے اور نظر آنے میں بہت برک ہوتا ہے کیا مطلب میں آپ سے شادی پر تیار ہوں ہو ریلی حارون کا چیرہ کھل اٹھا تھا مگر ایک پرابلم ہے ایمہ کے سنجیدہ انداز پر حارون کے مسکراتے لب تھم سے گیا وہ سوالیاں نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا وہ دراصل وہ جھجک سے گئی ایمہ کیا بات ہے تم مجھے بتاؤ تو سہی آئی ایم پرگنٹ وہ نگاہے جھکا گئی چلل لمبوں کے لئے دونوں کے بیند خموشی رہی تو پھر حارون نے کہا تو آئی مین اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ایمہ خاصی حران ہوئی تھی ایمہ میرے لئے تم سب سے زیادہ ایم ہو اور تم سے وابستہ ہر چیز بھی مجھے اتنی عزیز ہوگی جتنی کہ تم you know what I mean حارون کی بات پر اس کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی رو کیوں رہی ہو حارون آپ بہت اچھے ہیں اس میں رونے کی کیا بات ہے حارون میں بہت تھک گئی ہوں اس کا لہجہ بھرا گیا ایمہ سب ٹھیک ہو جائے گا حارون نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کیسے ٹھیک ہوگا شازین ملک سے کھلا لینا بہت مشکل کام ہے خاص کا رب جبکہ میں اس کے بچے کی وہ لب کٹنے لگی تھی اللہ مالک ہے تم فکر نہ کرو حارون کے تسلیم میں اس لہجے پر وہ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر رہے گئے ڈینر کے بعد وہ گھر آئے تو خود کو خاصا حلقہ پلکہ محسوس کر رہی تھی پاپا آپ آج ہی وکیل سے کہہ کر کھلا کا نوٹس بھیجوائی صبح ناشتے کی میز پر اس نے یہ بات اتنے آرام سے کہی جیسے بہت عام سی بات ہو ایمہ یہ گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے تم سوچ لو اچھی طرح پھر کیا سوچ لوں پاپا میں فیصلہ کر چکی ہو میں آفیس سے لیٹ ہو رہا واپسی پر تفصیلاً بات ہوگی تم بھی اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لو حسن بیگ اٹھ کر چلے گئے آج کل تو کواری لڑکیوں کے رشتے ملنے مشکل ہیں طلاق لے لوگی تو کون سا شہزادہ گلپام تم نے بیانے آئے گا سادیا بیگم کے تنس پر وہ سلک کر رہ گئے آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کل بھلائی کا زمانہ نیرا میری بلان جو مرضی کرو بہت میربانی آپ کی پہلے جتنی بھلائی آپ میرے ساتھ کر چکی ہیں کافی ہیں ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا ہے اس عمر میں باپ کے سر میں خاک ٹلوائے گی کوٹ کا چہریوں کے چکر شریفوں کو زیب نہیں دیتے آپ اس معاملے سے دور ہی رہیے وہ تن پن کرتی اپنے کمرے میں چلے گئے دوپہر کے خانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ نکلی وہ حارون کو فون کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب ارجمن بانو اور ان کے پیچھے پیچھے حسن بیگ اور سادیا بیگم اندر داخل ہوئے میں صدقے کیا حال ہے میری بیٹی کا اسلام علیکم موٹنے لگی تو بیجی نے ٹوک دیا لیٹی رہو بیٹا تجھے ارام کی ضرورت ہے رب سونے کا بڑا کرم ہے اس نے یہ دن دکھایا بیجی اس کی بیشانی کو چومتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئے ایمہ نے شکایتی نظروں سے حسن بیگ کی طرف دیکھا تو وہ نگاہ چھرا گیا حسن میں کہہ رہی ہوا اپنی نو کو میں ساتھ لے کر جاؤں گی آپا چلیے کھانا لگ گیا سادیا بیگم نے حسن بیگ کی مشکل کو حل کرنا چاہا ارجمن مانو کو فون کر کے یہ ساری صورتحال بھی سادیا بیگم نے ہی بتائی تھی اور ارجمن مانو تو جیسے کچھے دھاگے سے بندی چلی آئی تھی پہلے میری دھیئی کے لیے تو کچھ کھانے کو لاؤ دیکھو ذرا کیسی کمزور ہو رہی ہے بیجی محبت پاش نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی بیجی کی محبت کرنے والی فطرت پر ایما بھی خود کو بے بس محسوس کرنے لگتی تھی وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ بے روخی نہیں بڑھت پا رہی تھی ملک صاحب سنیں گے تو بڑی خوش ہوں گے میں تو دولن کا فون سنتے ہی دوڑی چلی آئی خانے کی میز پر بیجی کی کہنے پر ایما نے چانکر سادیا بیگم اور حسن بیگم کی طرف دیکھا تھا اس کا خیال تھا بیجی کو اس صورتحال کا علم یہاں آ کر ہوا تھا شازیب اور ملک صاحب کسی کام سے دوسرے گیا ہوئے تھے مجھ سے رہا نہیں گیا خبر ہی ایسی تھی ٹرائیور کو ساتھ لیا اور آ گئی اپنی دھی کے پاس آپ یہ کوفتے لے نا سادیا بیگم نے ایما کے چہرے کے بگڑتے زامیوں کو دیکھتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا اپنی دھی کو دیکھ لیا میرا پیٹ بھر گیا تلن تم میری دھی کا سمان بغیرہ تیار کرو اور ہم کل تڑکے ہی نکل جائیں گے بیجی کی بات پر سب کو گویا سامپ سنگیا ایما اپنی پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اسے کیا ہوا بیجی کچھ حیران پریشان نگاہوں سے حسن بیگ کی طرف دیکھ رہی تھی کھانا تو کھالے پھر بات کرتے ہیں حسن بیگ نے کہا کھانے کے بعد جب بیجی کو کوئی تو وجہ ہوگی پتہ نہیں کچھ بتاتی بھی نہیں ہے حسن بیگ کی لہجے میں برسوں کی تھکن تھی گڑ بڑ تو مجھے پہلے بھی لگتی تھی دونوں کے درمیان میاں بیوی والی کوئی بات ہی نہ لگتی تھی میں تو یہیں سمجھتی رہے کہ اس کی طبیعت ایسی ہے اب آپ ہی بتائیے آپا کیا کروں میں ہاں سبردستی کرنے سے تو گھر نہیں بسا کرتے میں شازیب سے بات کرتی ہوں بیجی کا چیرہ مرجحہ سا گیا تھا کیسی خبر سنائی تھی بیجی نے کہ جسے سن کر وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پایا تھا وہ باپ بننے والا تھا اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا مگر جس طرح یہ سب ہوا تھا دوسرے فریق کی مرضی کے بغے یہ بات اسے خوش نہیں ہونے دیتی تھی ایمہ سے شادی کا فیصلہ سرہ سر بیجی کا تھا بے شک وہ بہت خوبصورت تھی مگر اس کی مغرور اور زیدی طبیعت سے وہ خار خانے لگا تھا اول روز سے اس نے جو رویہ رکھا تھا شازیب کا دل اسے مزید بدزن ہو گیا تھا اور اب وہ طلاق لینا چاہتی تھی اول تو ایسا کرنا شازیب ملک جیسے شخص کے لیے بہت مشکل تھا جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا اس کی غیرت پر تازی آنے سے کم نہ تھا دوسرا ایسی صورت میں جبکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ اسے طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا بل آخر ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا حارون میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے وہ میز کی سطح پر انگلیاں پھیرتے بھی بولی تم یقین کرو ایما مجھے تمہاری اس فیصلے سے تھوڑی تکلیف تو ہی ہے مگر یہ سب وقت دی ہے تم خوش رہو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا وہ پل کے چھپک چھپک کر آنسوں پر بند بھاننے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو زندگی کے کسی مور پر تمہیں میری ضرورت ہو تو پکار لینا اور یہ اس کی حارون رضا سے آخری ملاقات تھی اس نے بہت سوچا تھا اور بل آخر یہ فیصلہ کیا تھا طلاق بھی تب ہی مؤثر ہوتی جب تک وہ شازیب کے بچے کو جنم نہ دے لیتی اگر میں شازیب سے طلاق لے لیتی ہوں تو ظاہر ہے جس طرح میں دوسری شادی کروں گی وہ بھی کرے گا اور یہ بچہ اس کا مستقبل کیا ہوگا کیا ایک اور ایمہ حسن اس دنیا میں آنے والی ہے بچہ میرے پاس رہے گا تو باپ ستیلا ہوگا اور اگر شازیب کے پاس رہے تو ستیلی ماں ستیلی ماں نہیں نہیں کیا میں یہ برداشت کر لوں گی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں برگچے کے ساتھ بھی ہو رات پر وہ انہی سوچوں کے گردام میں پھنستی رہی تھی حارون رضا بے حد مخلص اور پیار کرنے والا شخص ہے مگر پھر بھی جانے کیوں میرا دل اس کی جانب نہیں کھیجتا شاید میں نے کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں محبت تو ایسی چیز ہے جو خود بخود دل میں جگہ بنا لیتی ہے یہ تو ہو جانے والی چیز ہے اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے شازیب ملک کیلئے میرے دل نے ایک اندیکھا سا جذبہ نمو پانے لگا تھا مگر اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ کسی بھی طرح ایک محضب انسان کو زیب نہیں دیتا اس کی اس حرکت نے محبت کی کمپل کو پھوٹنے سے پہلے ہی مسل کر رکھ دیا مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں طلاق نہیں لوں گی جس ستیلے رشتے کی بھینٹ میں چڑھی ہوں اپنی اولاد کو اپنے ایسے رشتوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی ہاں میں سمجھوتا کر لوں گی شازیب ملک کے ساتھ وہ رات بھر روتی رہی تھی اگلے دن لنچ پر اس نے حارون ازہ سے آخری ملاقات کر کے اسے اپنے فیصلے سے اگاہ کیا تھا گھر پہنچی تو حسن بیگ بیجی اور سادیا بیگم خاصے خوشگوار مرد میں لانچ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اسے حیرت ہوئی کیونکہ ان دونوں میں اس نے پہلی بار بیجی اور حسن بیگ کے چیروں پر مسکراہت دیکھی تھی کسی نے اس کیام کا نوٹیسی نہیں لیا تھا اور یہ بات زیادہ حیران کن تھی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی آپ وہ تھٹک کر رکھی تھی شازیب ملک اس کے بیٹ پر نیم دراز تھا ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑ رکھی تھی مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو کیا میرے سر پر سنگھ نکل آئے ہیں وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا آپ یہاں کیوں آئے ہیں وہ رکھ پھیر گئی اپنی بیوی کو لینے دونوں بازوں سے اس کی کمر کے گرد حسار بنایا اور تھوڑی اس کے دائے شانے پر ٹکا دی ایما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا چھوٹ مت بولیے آپ نے مجھے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں وہ تڑپ کر اس کے حسار سے باہر نکلی تھی تم نے کبھی مجھے شوہر سمجھا وہ ترکی بہ ترکی بولا تو وہ گڑھ بڑھا کر رہ گئے میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا شانوں سے تھام کر اسے مقابل کیا کیسا نہیں ہو سکتا ایما کہ ہم سب کچھ بلا کر ایک نئی زندگی شروع کریں مجھے پتا ہے آپ یہ سب اب اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں وہ کچھ کہہ کر چھپ ہو گئی گلہ آنسوہ سے رند گیا کیونکہ تم کیا شازیب نے دلچسپی سے اس کے کنفیوز ہوتے چیرے کو دیکھا اس سمجھے وہ بہت بیاری اور دل کے قریب لگی تھی اوئی مای سویٹ ہارٹ ایک وجہ یہ بھی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں اب چھوڑ نہیں سکتا شازیب نے کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا تو وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی اس کے سینے پر سر رکھ کر جو رونا شروع ہوئی تو خود شازیب کے لئے بھی اسے چھپ کرانا مشکل ہو گیا اوفو اب چھپ بھی کرو کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا شازیب کا انداز ایسا تھا کہ وہ لجا کر اس سے دور ہوئی تھی ایسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے مان جاؤ گی یہ بدلہ بدلہ انداز یہ لبو لہجا یہ محبت چھلکاتا شیری لہجا وہ تو حیران نظروں سے اسے تکتی رہ گئی ایسے کیا دیکھ رہی ہو آپ آپ بدل کیسے گئے لہجا ایسا معصوم تھا کہ وہ کہکہ لگائے بینا نہ رہ سکا میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا تم نے ہی کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اپنی آنا کی دیواروں کو بلند سے بلند کرتی گئے کبھی میرے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ مجھے اپنے قریب آنے دیا وہ سنجیدہ ہو گیا ایمہ نے کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جن کا مفہوم وہ بینا کچھ کہے سمجھ گیا میں مانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا مگر تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں خود پر کابو نہ رکھ پایا آم سوری معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے غلطی تو میری ہی تھی اور وہ حرون رضا کچھ بتانے کی یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے شازیم نے اس کی بات کٹی جانتی ہوں شادی سے پہلے جب تم میرے پاس آئی تھی حرون رضا اور دیگر پروپوزل کے بارے میں بتانے تو میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا حسن مامو نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں اس سب میں تمہارا اتنا خصور نہیں جتنا مامو اور ممانی کا ہے مامو نے تمہیں ستیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور تمہاری اکٹیویٹیز پر نظر نہ رکھی اور سادیہ مامو نے کو ماں بننا آیا ہی نہیں اور پھر بھی آپ آئیمین وہ تانے وہ شکی انداز بخواسی حران ہوئی تھی وہ تو میں محض تمہیں تنگ کرنے کی خاطر کہتا تھا شازیم مسکرہ تو ایمہ کے لبوں پر بھی مسکرہ ہٹ دوڑ گئے اگر میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں وہ کیسے آپ کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ اگلے بندے کی روپ بنا ہو جائے میں تو اب بھی ایسا ہی ہوں سوچ لو وہ شرال سے آنکھ دبا کر بولا سوچ لیا ایمہ نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا ویسے یہ نئی اطلاع ہے میرے لئے کہ پاگل سوچتے بھی ہیں شازیب کے شریر انداز پر ایمہ نے گھر کر اسے دیکھا پھر وہ دونوں ہی کھل کھلا کر ہنس پڑے باہر لاؤنج میں بیٹھے حسن بیک اور ارجمن بانوں کی چہروں پر تمانیت دوڑ گئے ان کے بچوں نے کھلے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا اس سے بڑھ کر خوشی کے بعد ان کے لئے اور کیا ہو سکتی تھی تو کیسا لگا آپ لوگوں کے یہ ناول مجھے تو بہت اچھا لگا پسند آیا اور یہ میں آل ریڈی پڑ چکی تھی بہت پہلے پڑھا تھا مجھے یاد نہیں تھا مطلب سٹوری بھی مجھے نا الموسٹ بھولی ہوئی تھی لیکن میں نے یہ ناول آل ریڈی پڑھا ہوا ہے اور یہ بہت اچھا ناول تھا انچل کے سٹارٹنگ والے ناولز بہت اچھے ہوتے تھے شورڈ ناولز کمپلیٹ ناولز تو آئی خوب آپ لوگوں کے یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا تو اپنا آپ لوگوں نے دھیر و دھیر خیال رکھنا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ اللہ حافظ